اوز باللہ من الشیطان الرجیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر ہو جائے کیونکہ نوجوان ماشاءاللہ زیادہ بیٹھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر کیونکہ جو لیکچر ہے it is about fighting the challenges of life combat kit زندگی ایک battle field ہے زندگی میں لڑنا ہے challenges کا مقابلہ کرنا ہے کھڑے ہونا ہے اس کے لیے strength ابھی سے شو کرنی ہے it all starts from here so they say that life is a battle field but we say bring it on آو لے کر آو مسئلیں کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ تمام کے تمام مسائل کچھ اس طرح سے جمع ہو گئے ہیں کہ ان کا بوجھ ہمارے سینے پہ کچھ اس طرح سے پڑتا ہے کہ انسان مجبوراً زمین پہ گر جاتا ہے رونے لگتا ہے رونے کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے رویا نہیں جاتا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورا کا پورا آسمان ایک پنجرہ بن گیا ہے اور اس پنجرے کے اندر ہم قید ہیں تمام کے تمام حل دور دکھائی دیتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس مسئلے کا حل آخر کیا ہے بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو رکھا ہے نہ پھر کچھ لوگ کی زندگی میں کیا مسائل ہیں کہ they are lonely بہت سے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود وہ اکیلے ہیں اور انہیں بڑا اکیلہ پن محسوس ہوتا ہے they are always lonely there is a deep hollowness in their hearts بہت سے مجمع میں ہونے کے باوجود وہ اکیلہ اکیلہ فیل کرتے ہیں یا یا ویسے ہی انہیں لائف میں بڑی ریجیکشنز ہوئی ہوتی ہیں اور ان ریجیکشنز کی وجہ سے ان کا دل ہی بجھ جاتا ہے ان کا confidence shatter ہو جاتا ہے وہ اپنی ایک line draw کر لیتے ہیں کہ زندگی میں اب آگے نہیں بڑھنا and yet some other people مشکلات کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں سکت کے ساتھ strength کے ساتھ چلتے رہتے ہیں زندگی کی اس پٹری پہ یہ لمبی پٹری ہے زندگی کی لیکن آخر تھک ہار کر بچارے بیٹھ ہی جاتے ہیں زندگی آخر رولا ہی دیتی ہے چاہے ہم اپنے ماں باپ کے جتنے مرضی لاد لے ہوں عشوہ احمد کا کوٹ ہے تو وہی بات ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور اب بس اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ٹرین آئے اور ہمیں گچل کے گزر جائے yet there are some other people who have no fault لیکن زندگی ان کو کچھ اس طرح سے challenges دکھاتی ہے جو بہت اچھے ہوتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ہوتا جیسے ہمارے نبی یوسف علیہ السلام تھے معصوم بچے محبت کرنے والے قلب سلیم دل میں کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا لیکن کیا پتا تھا کہ گیارہ بھائی سازش کریں گے ماریں گے مار کر کوئے میں پھینک دیں گے تو کبھی کبھی انسان کو ایسے لگتا ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے میرا فالٹ کیا ہے میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کی یہ حالت بھی ہو what is my fault آخر میں نے کیا کیا ہے yet there are some people again یوت سے میں خطاب کر رہا ہوں جو کسی کو دل دے بیٹھتے ہیں اور اچھے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا برا سوچتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو expectation ہوتی ہے وہ وہاں سے پوری نہیں ہوتی جو expect کیا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا اور in worse case وہ چھوڑ بھی جاتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹا ہوا دل پھر ظاہر ہے کرواہٹ کی طرف ہوتا ہے bitter ہوتا ہے اس کی زندگی میں پھر کرواہٹ آ جاتی ہے سختی آ جاتی ہے irritation آ جاتی ہے آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں اس کا بات کرنے کا دل نہیں کرتا تو بہرحال ایسے لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں جو حالات کے کڑوے ہو جانے کے باوجود خود کڑوے نہیں ہوتے انہی کی وجہ سے زندگی خوبصورت لگتی ہے لیکن majority لوگ حالات کی وجہ سے کڑوے ہو جاتے ہیں جب ان کا دل ٹوٹتا ہے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا دل بھی ٹوٹا ہو definitely and yet there are some other people جو زندگی کی دوڑ میں بڑی کوشش کرتے ہیں آگے نکلنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن somehow ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں somehow ان کا دل اتنا اچھا ہوتا ہے وہ اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو exploit کرتے ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے اور چونکہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے تو ہمیشہ they are at the giving end receiving end پہ نہیں ہوتے ہر وقت وہ دے رہے ہوتے ہیں دینے والے ہوتے ہیں قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں پیچھے بھی رہ جاتے ہیں قربانیوں کے لئے ظاہر ہیں تو ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں and yet there are some people جو شاید اس condition سے گزر رہے ہیں جن کو رات کو نیند بھی نہیں آتی جو سوچوں کا ایک سمندر لے کر زندگی گزار رہے ہیں overthinking میں and they can be facing many problems they can be spending life in pain misery وہ کوشش کر رہے ہوں گے لیکن somehow وہ اپنے نفس پہ somehow وہ ان problems کا سامنا نہیں کر پا رہے اور بار بار they are slipping بار بار they are slipping and somehow they are stuck اب وہ پھس چکے ہیں اس circle میں اس phase میں اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور lastly کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی احساس محرومی ہے کسی کو ولاد کی طرف سے کوئی احساس محرومی ہے کسی کو کوئی چہنے والے کی طرف سے احساس محرومی ہے کسی کو مال کی طرف سے احساس محرومی ہے کسی کو کوئی اور چیز سے احساس محرومی ہے کسی کے پیرنٹس نہیں ہے کسی کے والد نہیں ہے کسی کی والدہ نہیں ہے تو احساس محرومی ہے کسی کے اولاد نہیں ہے کسی کے اولاد ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تو محرومیت بھی زندگی کا ایک پارٹ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محرومیت تھی اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو یہ جو میں نے سینیریوز آپ کو دکھا ہے لائف کے آئم شور ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے کوئی بولی ہو رہا ہے کسی کے رائٹ زمن ہو رہے ہیں کوئی تھک چکا ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے میں نے کیا کیا ہے آخر زندگی اتنی مشکل کیوں ہے کسی کو کوئی چھوڑ گیا ہے بغیرہ بغیرہ لیکن ایک چیز کی خوشخبری ہے اگر آپ میں سے کوئی ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ سب زندہ ہیں کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے The person who is dead اس کی لائف میں اتار چڑھاؤنی ہوتا یہ جو ہارٹ بیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتار اور چڑھاؤ ہے تو اتار اور چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے اور یہ آپ کے لئے ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ اگر آپ یہ چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ زندہ ہیں اور اسی کا نام زندگی ہے اتار اور چڑھاؤ کا اور آپ کے لئے ایک اور خوشخبری بھی ہے آپ سب کے لئے اور وہ خوشخبری حدیث میں آتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو پسند کر لیتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ٹرائلز کو بھیجتے ہیں ٹیسٹ کو بھیجتے ہیں اسے ٹرائے کرتے ہیں اس کا انتحان لیتے ہیں کیونکہ سولجر کی ٹریننگ اور ہے اور کمانڈر کی ٹریننگ اور ہے اب کیا کر رہے ہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز چب آ رہے ہیں اور اتنی زیادہ مشکلات سے ہم گھرے ہوئے ہیں کرنا یہ ہے کہ زندگی چکے ایک کمبیٹ ہے اور اب چکے ہم آ چکے ہیں اس زندگی میں اب ہم یہاں کا حصہ ہیں یہاں سے نکل تو نہیں سکتے اب وہ کمبیٹ وہ لڑائی لڑنے کے لئے آپ کے پاس کچھ ہتیار ہونے چاہیے وہ ہتیار کیا ہونے چاہیے جس سے آپ ایک مجاہد بنیں گے کمانڈر بنیں گے اپنی فیرز کا اپنی مشکلات کا سامنا کریں گے آپ میں وہ سکت آئے گی اسی پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور میں نے فائیو ویپنز ڈیفائن کی ہیں پانچ ہتیار میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ اس ورکشاپ میں جب تک ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے اور ایڈ ڈی اینڈ آف ڈس ورکشاپ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ وہ ہتیار لے لیں ان کو اپلائے کر لیں زندگی میں تو شروع کرتے ہیں جی ایک سٹوری سے اور اس سٹوری میں بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے سٹوری ہے ایک بچے کی یہ بچہ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کی سٹوری ہے یہ ویسی ایک پکچر ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے پکچر ڈالی ہے اس کا نام تھا سلیل رشید اس کے والد کا نام تھا اور یہ ٹرو سٹوری ہے یوٹیوب پہ سٹوری موجود ہے اس کے والد کا نام تھا رشید اور وہ ایک انتہائی نون سیریس کیرلس آدمی تھا ہوا کچھ ایسے کہ اس کی وائف پریگننٹ تھی اور اسے بار بار کالز آ رہی تھی کہ آ جاؤ آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے لیکن وہ اس وقت کیا کر رہا تھا اس نے خود بتایا سٹوری میں نیریٹ کیا کہ اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پارٹی کر رہا تھا اور بہت کیرلس لے رہا تھا اس معاملے کو پھر اسے جو آخری کال آئی وہ یہ تھی کہ اب آپ کی وائف بار ڈینجر میں ہم اسے ہسپٹل لے جا چکے ہیں آپ آ جائے آپ کو آنا چاہیے بہرحال وہ اکتا کر اٹھا اس کا دل نہیں تھا دوستوں سے اٹھے ہسی مزاک چل رہا تھا وہ اٹھا اٹھ کر جا رہا تھا تو راستے میں ایک بلائنڈ فقیر آیا ایک اندہ فقیر آیا اور شرارت سوجی اس بندے کو بڑا شرارتی تھا ہسانے کا بڑا دل کرتا تھا لوگوں کو بہت ہساتا تھا اس نے کیا کیا کہ فقیر کو ٹانگڑائی فقیر گر گیا اب جب فقیر گر آیا تو اس کے دوست ہسنے لگ گئے وہ بھی ہسنے لگ گیا اور یہ کر کے وہ آگے چلا گیا فقیر اندہ تھا جب وہ ہسپٹل پہنچا تو اس کو ایک خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے بڑا خوش ہوا لیکن ڈاکٹرز کا چہرہ ذرا اترا اترا تھا گھبراہٹ تھی ڈاکٹرز کے چہرے پہ تو ڈاکٹرز نے کہا اللہ نے آپ کو بیٹا تو دیا ہے لیکن انفورسنیٹلی وہ دیکھ نہیں سکتا وہ بلائنڈ ہے بائی برگ تو رشید کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ نیوز سنائی کہ میرا پہلا بیٹا اس کا پہلا بیٹا تھا وہ پیدا ہوا لیکن بلائنڈ تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت بڑا پہاڑ میرے سر پہ گرا دیا اور مجھے ایسے لگا کہ بس ابھی زمین کھلے میں اس میں دھنس چاہوں دفن ہو جاؤں اور مجھے موت آ جائے پھر ایک اور بات اسے پتہ لگی آگے جا کر کہ یہ تو کرپلڈ بھی ہے چل بھی صحیح سے نہیں سکتا یعنی دو دو پرابلمز ایک تو بلائنڈ اوپر سے کرپلڈ تو اس نے کہا جی کہ اس بچے سے میں نفرت شروع کر دی اس بچے کو میں نے اس بوجھ اور پنشمنٹ سمجھنا شروع کر دیا کس چیز کی پنشمنٹ اللہ سے میں نے دشمنی لگا لی کہ میں نے اس چکے بلائنڈ فقیر کو ٹانگڑائی تھی تو مجھے اللہ نے سزا دینے کے لیے بچہ بھی بلائنڈ دیا اب اس نے اس بچے کو زہمت تصور کیا ایک بہت بڑا بوجھ تصور کیا لیکن اس کی والدہ بچے سے اتنی محبت کرتی والدہ کا دل بہت نرم ہوتا ہے اس کی والدہ اس کی تربیت بھی کرتی تھی باپ بلکل سلفش تھا باپ دور دور رہتا تھا باپ کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی تھی اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اللہ نے اس شخص کو دو اور بیٹے دیا ان سے وہ بہت محبت کرتا تھا لیکن سلیم سے وہ محبت نہیں کرتا تھا کیونکہ سلیم اس کے نزدیک ایک بوجھ تھا ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص بیٹھا ہوا تھا گھر میں تو سلیم اس کے پاس آیا اور سلیم نے اسے کہا کہ بابا چلیں آج مسجد چلتے ہیں تو وہ شخص اتنا حیران ہوا رشید اس نے کہا کہ تمہیں مسجد کا کیسے پتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے ایک دو بار میری والدہ لے کر گئی ہیں اور مجھے راستہ بھی پتا ہے یہ جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی سکس سنس اور ڈائریکشنل سنس بڑی زبردست ہوتی ہے خیر وہ اتنا حیران ہو اس نے کہا اچھا چلو بچہ will you believe it کہ اس کو مسجد لے کر گیا اور وہ اتنا حیران ہوا کہ یہ بچہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے صحیح سے یہ بچہ مجھے مسجد لے کر جا رہا ہے یہ ہوا ایسے کہ جب وہ مسجد میں پہنچا رشید اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ تو سلیم نے کہا کہ بابا قرآن مجید لے کر آئے میں آپ کو سورہ کحف سناتا ہوں تو رشید اور حیران ہوا کیا تک کیا مطلب تمہیں قرآن کیسے آتا ہے تو سلیم نے کہا کہ میری والدہ شاید آپ کو پتا نہیں ہے مجھے قرآن حفظ کر آ رہی ہے اور انہوں نے مجھے سورہ کحف کچھ حفظ کر آئی ہے اب یہ والدہ کی محبت تھی کہ بلائنڈ ہونے کے باوجود بچے کو قرآن حفظ کر آیا جا رہا ہے تو رشید قرآن لے کر آیا اور اس نے سورہ کحف کھولی اور بچہ سورہ کحف پڑھنا شروع کیا وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا اور والد کے آنکھوں سے زور و کتار آسو نکلتے گئے نکلتے گئے اور رشید اتنا رویا اس ٹائم اور اسی ٹائم اس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا اللہ سے توبہ کی بلکل سچا واقعہ ہے عرب تھا رشید عربی تھا اور اس نے اسی وقت اللہ سے کہا کہ او مائی لارڈ میں اس بچے کو بوجھ سمجھتا رہا میں اس بچے کو زہمت سمجھتا رہا تیری طرف سے پنشمنٹ سمجھتا رہا لیکن یہ بچہ تو اتنا برکت والا ہے یہ بچہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس بچے کی وجہ سے آج میں نے مسجد میں قدم رکھا اور کتنے عرصے بعد میں نے تیری کتاب کو دیکھا تیرے الفاظ کو دیکھا اور وہ اسی بات پر روتا رہا کہ کتنے عرصے بعد اس بچے نے مجھے میرے رب سے کنیکٹ کیا جس سے میں بڑے عرصے سے نراز تھا یعنی وہ اللہ سے نراز تھا لیکن اس بچے کی وجہ سے اس کی اللہ سے دوستی ہوئی اور یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ بنا اور پھر واقعہ کچھ ایسے جاتا ہے مختصرا کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ زیادہ ہی مصروفیت اس کی ہو گئی تو پیچھے سے سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی اس کو بخار ہوتا ہے گردن توڑ بخار اور سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو رشید جب گھر آتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ سلیم کی ڈیتھ ہو گئی پہلے تو وہ پوچھتا ہے آ کر کہ میرا بچہ کہا ہے کیونکہ سب سے ادھا محبت اب اس سے ہوتی ہے وہی جس کو وہ لحمت سمجھتا تھا اب اسی سے سب سے ادھا اس کو محبت تو ماں نے بتایا کہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے دی تھی اللہ نے واپس لے لی تو رشید اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے لیکن پھر ایک جملہ کہتا ہے کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے سمجھ آ گیا جب تک اس مشکل کا اس بچے کا ایک مقصد تھا میری زندگی میں وہ رہا اور جب وہ مقصد پورا ہوا تو آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا اور ابراہیم علیہ السلام اب اس کی پرورش کریں گے کیونکہ آپ کو بتا بلوغت سے پہلے جو بچے فوت ہو جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ڈیریکٹ جاتے ہیں اب یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے اس واقعہ میں بہت سے لیسن رہے ہیں ایک سب سے بڑا لیسن ہو اس سلیم سلیم کون ہے سلیم آپ کی زندگی میں وہ مشکل ہے جس سے آپ گزر رہیں گے جس کو آپ فیس کر رہے ہیں اور وہ مشکل آپ کے ساتھ رہے گے کچھ مشکلیں آپ کے ساتھ رہیں گے جتنا جلدی قبول کر لیں اتنا اچھا ہے لیکن وہ مشکل زہمت نہیں ہے وہ مشکل رحمت ہے جیسے سلیم کو اس نے رحمت سمجھا لیکن اصل میں وہ رحمت تھا اگر ہماری زندگیوں میں مشکلات نہ ہوتی اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ٹیسٹ اور ٹرائلز نہ ہوتے تو ہم تو خدا بن جاتے ہیں ہم تو کسی کی مدد ہی نہ کرتے ہیں جو بندہ خود غم سے نہیں گزرا جس کو خود غم کا الیکٹرک شاک نہیں لگا وہ دوسروں کا غم کیسے محسوس کرے گا جس بندے نے خود دکھ کو نہیں دیکھا قریب سے وہ دوسروں کے دکھ کو کیسے محسوس کرے گا تو سلیم سے نفرت نہ کریں اپنی مشکلات سے نفرت نہ کریں اپنی مشکلات کو قبول کریں اور وہ مشکلات لکھی ہوئی تھی لوہ محفوظ میں وہ آنی ہی آنی ہے ان کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن اب چونکہ وہ آ چکی ہیں تو خیر کی امید رکھیں کہ ضرور ان کا کوئی مقصد ہے مشکلات ہمیں ہمبل کرتی ہیں ہمیں آجز کرتی ہیں اور اگر مشکلات نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں ہم خدا بن جائیں دوسرا واقعہ بڑا زبردست ایک واقعہ ہے کہ انڈیا میں ایک مشہور سپیکر ہے انہوں نے سنایا میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں اس میں بھی ہمارے لئے بڑے لیسنس ہیں کہ بارش کا موسم تھا سارے بس ٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے اور ہر بندہ بارش سے بچ رہا تھا کسی نے اخبار اوپر اٹھایا ہوا تھا کسی نے امریلہ لیوئی تھی کسی نے لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھایا ہوا تھا اور ایک باپ اور اس کی بیٹی بس ٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے باپ جو ہے وہ بس ٹاپ کی چھت کے نیچے تھا بیٹی بوسم کو بڑا انجوائے کر رہی تھی چھوٹی بچی بارش اسے بڑی زبردست لگ رہی تھی بیٹی بار بار ہاتھ کو باہر نکال کے بارش کے کترے لیتی تھی بارش کے کترے لے کر خوش ہوتی تھی اپنے مو پر پھیرتی تھی اور پھر انجوائے بھی کر رہی تھی بارش میں جا بھی رہی تھی باپ بار بار بلا رہا تھا تو پاس جو ایک شخص کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سارا یہ سین دیکھا اور بڑا حیران ہوئے اور پھر انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بڑی زبردست سے ایک بات لکھی انہوں نے کہا کہ اس دن اس بچی نے مجھے ایک بات سکھائی وہ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کانٹینیویس رین ہو رہی ہے جیسے اس وقت رین ہو رہی تھی کس چیز کی اللہ کی مرسی کی اللہ کی بلیسنگ کی ہدایت کی ہدایت رکتی نہیں ہے اللہ کی مرسی رکتی نہیں ہے جیسے امام غزالی رحمہ اللہ ایک بار گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ سے معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ اللہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ایک بڑی عورت مجمع سے اٹھی اس نے کہا کہ اے شیخ کیا اللہ کا دروازہ بھی کبھی بند ہوتا ہے تو امام غزالی رونے لگ گیا اور انہوں نے کہا کہ امام غزالی سے زیادہ ایک بڑی عورت اللہ کو جانتی ہے تو اس لیے اللہ کی رحمت کانٹینیویس ہے چوبیس گھنٹے ہے وہ بارش ٹویٹی فور آرز ہے لیکن انہوں نے کہا کہ چوائس ہماری ہے کوئی اس بارش سے بچ رہا ہے اخبار اوپر کر کے امبریلہ اوڑ کے کوئی جو ہے وہ لیپٹوپ کا بیگ اوڑ کے لیکن کچھ لوگ اس رحمت کو انجوائے کر رہے ہیں بہت سی مشکلات کے باوجود اس بچی کی تنا زندگی گزار رہے ہیں ہیپنس کے مومنٹس کو انجوائے کرتے ہیں ہر وقت دکھی نہیں رہتے ہیں انرجی لیتے ہیں اس رحمت سے ہاتھ باہر نکال کے تو یہی حیصل میں معاملہ ہے کہ رحمت تو چوبیس گھنٹے ہے لیکن ہمارے ذہن نے شاید اس رحمت کو بند کر دیا ہے اور عبد الرمان الداخل شاید آپ میں سے کم لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہوگا مسلمانوں نے جب سپین میں ایک سلطنت بنائی تھی سپین میں مسلمانوں نے کم از کم ساڑھے سات سو سے آٹھ سو سال حکومت کی سپین was one star اندلس اندلس کہتے تھے سپین کو یہ وہ شخص ہے جس کی سٹوری میں بھی آپ کو سنانے والا ہوں عبد الرمان الداخل ان کو الداخل اس لیے کہتے تھے کیونکہ he entered into سپین اور کس condition میں یہ enter ہوئے it is such an inspirational story ہم western heroes کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن ہمیں اپنے heroes کا نہیں پتا کہ کیا کیا زندگی سے لڑکے انہوں نے اللہ کے نام پہ کیا کچھ کیا ہے عبد الرمان الداخل is the last prince of umayyad caliphate umayyad خلیفہ جو تھے ان کا جو last prince تھا جو زندہ بچا تھا ایک عبد الرمان اور ان کے بھائی باقی سب کو عباسٹ نے بلا کر قتل کروا دیا تھا جو بھی ان کی دشمنی تھی یہ ایک الگ واقعہ ہے اسلام کی تاریخ میں 755 CE کا تقریباً یہ واقعہ ہے 755 سن عیسوی کا عبد الرمان الداخل اور ان کے بھائی وہاں سے بچ کر بھاگے بھاگ کر ایک نہر کروس کی نہر کروس کر کے دور چلے گئے جو soldiers تھے وہ آئے انہوں نے ان کے بھائی کو کہا کہ واپس آجو ڈرو نہیں ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے عبد الرمان نے اپنے بھائی کو بہت سمجھایا بھائی نہیں سمجھے وہ چلے گئے واپس اور جیسے ہی وہ پہنچے سولجر نے قتل کر دیا تو یہ اپنے گھر والوں کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا عبد الرمان الداخل نے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری انہیں پتا تھا میں پرنس ہوں انہیں پتا تھا کہ میری رگوں میں جس کا خون دوڑ رہا ہے وہ وہ لوگ ہیں جو ہمت نہیں ہارتے اور امت مسلمہ ویسے ڈس یونٹی کا شکار ہے تو ان کا کردار چیک کیجئے اس وقت یہ پندرہ سولہ سال کے نوجوان تھے ہی فلیڈ ٹو موروکو ڈمیسکس سے موروکو بھاگے ڈمیسکس میں تھے یہ موروکو میں جا کر انہوں نے ریفیوج لی بہت تنگ زندگی گزاری بہت سی مشکلات دیکھی صدمہ بھی تھا اپنے مواب کا صدمہ اپنے بھائی کا صدمہ اس صدمے کو بھی کیری فورڈ کیا مشکلات کو بھی کیری فورڈ کیا لیکن ایک ویجن نظر آ رہا تھا انہیں اور وہ ویجن تھا ٹو یونائٹ دہ مسلم ورلڈ اور اس ویجن نے ان کو ابھارا اس ویجن نے ان کو چنگاری لگائی اور موروکو میں ان کو کچھ لوگ ملے کچھ ساتھی ملے جب انسان کا ویجن بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو خود بخود اللہ ساتھی دیتا ہے ہواری دیتا ہے مددگار دیتا ہے اور ان کے تھرو مسلمان سپین میں انٹر ہوئے اور سپین جو کہ اس وقت آلموسٹ مسلمانوں کے حاصل سے جا رہا تھا ساتھ سو بارہ سن عیسوی میں بائدہ ہوئے سپین فتح ہوا آپ سب نے پڑھا ہوگا تاریخ میں تاریخ بن زیاد نے اور اس کے بعد مسلمانوں کے حاصل سے آلموسٹ جا رہا تھا لیکن ہی انٹرڈ سپین آلونگ ویڈ اس پیپل اور وہاں پہ جو سیول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان سپین میں سیول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان ہی انٹرڈ دیئر از ای لیڈر ہی گاٹ ریکگنائز ایز ای لیڈر اور ان کو انہوں نے پوزیشن دی اور انہوں نے مسلمانوں کو ناصر یونائٹ کیا سپین میں جا کے بلکہ جو باقی منافقین یا کافد لوگ تھے جو حملہ کر رہے تھے مسلمان سٹیٹ پہ ان کے خلاف فوج کو اکٹھا گیا اور سپین میں دوبارہ سے اسلامی سلطنت قائم کی اور اس شخص کا کردار عبد الرمان الداخل جمعے کے خطبے میں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اپنا نام نہیں لیتے تھے جمعے خطبے کا ایک ٹرینڈ ہے کہ خلیفہ کا نام لیا جاتا ہے وہ ہمیشہ بغداد کے خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے جو بھی عباسٹ خلیفہ اس وقت تھا تو کسی نے ایک بار ان سے پوچھا کہ اے عبد الرمان وہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں انہوں نے تو وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کی ہوئی ہے تو آپ اپنا نام کیوں نہیں لیتے آپ ان کا نام کیوں لیتے ان کو ریفر کیوں کرتے ہیں تو ان کا جگرہ چیک کریں ان کا کریج چیک کریں ان کی سنسیریٹی چیک کریں اس نے انہوں نے جواب دیا کہ سو وٹ اگر انہوں نے میری فیملی کو مارا یا انہوں نے پلاننگ کی جو بھی تھا وہ گزر گیا لیکن میرے لیے مسلم یونیٹی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور مسلم یونیٹی کے وجہ سے میں ہمیشہ ان کا نام لوں گا تو یہ ہیں وہ لوگ جن کو تاریخ نے یاد رکھا یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے مسلمانوں نے سیون ہنڈرڈ یئر سپین میں حکومت کی اور مسلم ایمپورٹنٹ ہے اس پر ایج آف ڈیٹیریوریشن آف ڈیسٹرکشن تو کہاں ہے عبد الرحمن داخل اس مجمع میں پتہ نہیں شاید کوئی ایسا ہو ویجنری یوت جو مسلم امہ کے پرابلمز کے بارے میں سوچتا ہو جو آوٹ آف ڈا باکس سوچتا ہو جس کے پاس وقت ہو کوئی انیلیسس کرنے کا کہ اس وقت یوت کس پین سے گزر رہی ہے اس وقت مسلم ورل ہمارے مسئلے تو چلو ٹھیک ہے جو بھی ہیں لیکن پورے کی پوری امت مسلمہ اس وقت جو ہے وہ پین سے گزر رہی ہے درد سے گزر رہی ہے یہ جو تینوں واقعات میں نے آپ کو سنائے ان میں ایک کومنیلیٹی ہے اور وہی ہمارا پہلا ہتھیار ہے اگر آپ نے لڑنا ہے مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ پہلا ہتھیار ہے اگر یہ ہتھیار ٹھیک ہے تیز ہے تو زندگی میں انشاءاللہ ہس کے آپ مشکلات کا مقابلہ کریں گے اور وہ ہتھیار کیا ہے that I call نمبر ون ایٹیٹیوڈ what is ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ is what you feel what you do and what you think about yourself ایٹیٹیوڈ is everything in life ہر چیز آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہوتی ہے your attitude determines your altitude جتنا ایٹیٹیوڈ بڑھتا جائے گا روئیہ اچھا ہوتا جائے گا کس کے بارے میں روئیہ کس کے بارے میں ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں جو شخص اپنے آپ سے دوستی نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہوتا ہے تو پھر جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ casualty بن جاتا ہے یہی مسئلہ ہے بہت سے لوگ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں اپنے آپ سے ہی خوش نہیں ہے ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں ٹھیک نہیں ہے تو زندگی کی مشکلات کے بارے میں کیا ٹھیک ہونا اور یقین کریں ہر چیز ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہوتی ہے آپ نے گرنا ہے اب آپ نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کریں پرابلمز کانسٹنٹ ہے پرابلمز آتی رہیں گے آج کوئی ہے کل کوئی ہے پرسوں بوس ہے پھر ساس ہے پھر بہو ہے پھر سسر ہے پھر فلانی دیورانی ہے وغیرہ وغیرہ کردار تو آتے جائیں گے ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی آتے جائیں گے کبھی اللہ کسی کے تھرو ٹیسٹ کریں گے کبھی کوئی ہمارے لیے انتحان بن جائے گا لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے تو مجھے جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں میں اس قابل ہوں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں یہ تو آپ کی ورث بتانے کے لیے پرابلمز آ رہے ہیں جتنا بڑا پرابلم آیا اتنی بڑی ورث ہے دیکھیں نا جس کے اوپر جتنا بڑا مسئلہ آیا اس کا مطلب اس میں اتنی سکت ہے لیکن وہ سکت آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ لوزر والا بنا ہوا ہے شیطان نے آپ کے سامنے پتہ نہیں زندگی کو ایک جیل بنا دیا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کتنا گروہ کرنا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ نے کل کو سو لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے فیس کیا تھا آئی آئی سٹوڈ اپ مجھے یہ مشکل آئی تھی لیکن اس میں میں زخمی بھی بڑا ہوا ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوا اس نے مجھے بہت زخم لگائے لیکن یہ زخم شہادت ہے اس بات کی کہ میں نے لڑائی کی میں نے گیو اپ نہیں کیا اور میں نے سیکھا میں نے اپنی مشکلات کو فیس کیا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے تو سوچیں آپ کی کتنی ورث ہے لیکن انفورچنیٹلی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے دوسروں کو بلیم کرنا کہ یہ تو کسی کی وجہ سے ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا وہ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا وغیرہ 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 یقین کریں میری زندگی کا جو بھی کرکس ہے چھوٹا موٹا جو کرکس میں نے نکالا ہے یہ کوئی رٹی رٹائی سپیچ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہی دل سے بتا رہا ہوں جو میرا کرکس ہے زندگی کا وہ یہی ہے کہ صحیح ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے نمبر ون وہ ویل پلائنڈ ہے اللہ کی طرف سے نمبر ٹو اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے ہمارے یہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے میں زندگی میں بہت ڈرا ڈر ڈر کے اکثر زندگی گزاری کبھی کسی کے کھو جانے کا ڈر کبھی کسی چیز کے چلے جانے کا ڈر کبھی جاب نہ ملنے کا ڈر کبھی فائنائنس چلے جانے کا ڈر کبھی یہاں سے ڈر کبھی وہاں سے ڈر کبھی یہ ڈر کہ وہ کچھ نہ کر دے کبھی یہ ڈر کہ یہ چیز ہاتھ سے نہ چلی جائے ڈر 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 اور اس ڈر کی وجہ سے گروت رک گئی اور ہوا کچھ بھی نہیں وہ ڈر کبھی بھی پورے نہیں ہوئے وہ ڈر تھے لیکن ان کی وجہ سے گروت بہت کم ہو گئے وہی مومنٹس جو میں انجوائے کر سکتا تھا وہ میں نے ڈر ڈر کے گزارے تو ڈر والا بندہ کبھی بھی اوپر نہیں جاتا جو ڈرتا ہے اپنے مشکلات سے although I totally understand ڈر لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا جب وہ سرپنٹ سامنے آیا کوبرا وہ بہت بڑا سنیک جو ان کا سٹاف تھا وہ سنیک بن گیا تو اللہ نے کہا موسیٰ کو ڈر لگا تو ڈر نیچرل ہے لیکن ڈر کو فیس کرنا اسی کا نام کریج ہے جو شخص ڈر کو فیس کرتا ہے ڈر کا مقابلہ کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے اپنے فیرز کے سامنے سوچیں اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہلا سکتی بڑے سے بڑے مشکل آ جائے گی وہ مسکرا رہا ہوگا کوئی سخت سے سخت بات اسے کر جائے گا اس کے چہرے پہ ایک اتمنان بخش مسکرات ہوگی کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہیں اس نے سیرت پڑی ہوئی ہے اس کو پتا ہے کہ کوئی جتنی مرضی سازش کر لے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اگر اللہ نے کچھ لکھا ہے تو لکھا ہے اگر اللہ نے دینا ہے تو دینا ہے وہ چٹان بن جاتا ہے چٹان کی طرح مضبوط اس کے انیمیز جتنا مرضی اس کے خلاف سازش کر لیں جو مرضی پلان آٹ کر لیں وہ گروہ پہ گروہ کر رہا ہوتا ہے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے دنیا حسد کر رہی ہوتی ہے لیکن اللہ اسے عزت دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بری ہو چکا ہوتا ہے ان چیزوں سے وہ ڈروں سے نکل چکا ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ ڈر ایک اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ڈر سے نکلیں اپنے ڈر کا مقابلہ کرنا سیکھیں یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بڑا ہی زبردست کلپ ہے ایک مووی سے میں نے لیا اس کو پلے میرا خیال وہاں سے کرنا اکے it has got played you can see کہ یہ لوگ کتنی پریکٹس کرتے ہیں ہے تو یہ مووی کا سین but actually this is what happens کہ لوگ اپنے ڈروں کو فیس کرتے ہیں اور جس کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے جا کے تاکہ اس کا وہ ڈر ختم ہو جائے اس کی زندگی میں وہ چیز ریلاکس ہو جائے تو then again he is trying to eliminate his fears although fears کبھی بھی مکمل طور پر eliminate نہیں ہوں گے لیکن آپ میں سکت ضرور آ جائے گی کھڑے ہونے کی مقابلہ کرنے کی میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں آپ لوگ ڈرتے ہیں چھوٹی سی بات ہے آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈرتے ہیں chemistry بہت مشکل ہے A level کی فلانا سبجیکٹ بہت مشکل ہے یہ آپ کا attitude ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میں Einstein والی capability ہے اس کا جو دماغ تھا اسیم آپ کا دماغ ہے اس کے پاس 24 گھنٹے تھے آپ کے پاس 24 گھنٹے آپ chemistry سے ڈر رہے ہیں آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈر رہے ہیں فلانی degree سے ڈر رہے ہیں آپ ایک job سے ڈر رہے ہیں ایک انسان سے ڈر رہے ہیں آپ میں اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے ہاتھ میں success ہے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو ڈر جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے اندر سے اور یاد رکھیں کہ attitude وہی ہے جو مسلمان والا attitude ہوتا ہے اور مسلمان والا attitude کیا ہے مسلمان کاش نہیں کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش is the word is is from Satan مسلمان کاش نہیں کہتا باقی لوگ کہتے ہوں گے وہ یہ نہیں کہتا کاش ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا وہ خود اپنی destiny لکھتا ہے خود تقدیر لکھتا ہے علامہ اقبال نے کتنا سمجھایا اپنی شاعری میں ہمیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے exactly یہ ہے situation تو مسلمان والا attitude adopt کریں اپنے آپ کو پہچانے آپ کس کی worship کرتے ہیں جس دن آپ کو پتا لگ گیا آپ تو اڑتے پھریں گے آپ کے تو مسئلے جو ہیں وہ دھول بن کے اڑ جائیں گے دھول بن کے اڑ جائیں گے اللہ کے سامنے بھی کوئی مسئلہ ہے یہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی بہت بڑے بزنسمن دنیا کے سب سے بڑے بزنسمن کے پاس جا کے کہے کہ انکل مجھے توفی لے دیں تو توفی اس کے لئے کوئی مسئلہ ہے بزنسمن کے لئے تو اللہ کے لئے آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ مشکل ہے کوئی آپ کو وہ فراہم کرنا کو مشکل ہے تو سٹرینٹھ اللہ سے پکڑیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کریں یہ ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں کہ کاش ایسا ہوتا کاش یہ ہو جاتا کاش وہ ہو جاتا مسلمان کاش نہیں کہتا سو ایٹیٹیوڈیز ایوریٹھنگ چینج ایور ایٹیٹیوڈ چینج ایور ڈیسٹینی آج سے ہی بک اپ کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو تھپکی دینا شروع کر دیں کہ you are doing good in life دیا کریں اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں ایسے دن آئیں گے آپ کی زمین میں جب آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا آپ کو لٹریلی یہاں سے پکڑ کے اپنے آپ کو یہاں سے پکڑ کے یوں اٹھانا پڑے گا اٹھو کیٹ اپ اور نکالو اس کو جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے کوئی مدد کے لئے نہیں آئے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں be a lone wolf although expect good but don't expect people to hold your hands آپ ہیں اور اللہ ہیں بس زندگی یہی مختصرن ہے باقی ماں باپ بہت سنسیر ہیں بے شک لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے اس کی بہت سے وجوہات ہوتی ہیں تو اکیلا لڑنا سیکھیں اپنے اٹیٹیوڈ کو چینج کریں اپنے آپ کو پہچانو چٹان بن جاؤ it all starts from your mindset your attitude change your attitude change your destiny مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں majority مسئلے ہمارے اٹیٹیوڈ کی وجہ سے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے ایک قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا chapter 10 verse 44 سورہ یونیس آیت عمر 44 میں ان اللہ لا یظلمن ناس شئیعن ولیکن الناس انفسهم یظلمون بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کیسے غلط اٹیٹیوڈ میں آپ کو چند غلط اٹیٹیوڈ گنواتا ہوں quickly انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھے سے بات واضح ہو جائے گی کیا ہے غلط اٹیٹیوڈ جن کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں especially میرے ینگسٹر سے خطاب کر رہا ہوں number one جی what is this comfort zone اپنے comfort zone میں بیٹھنا بس مجھے کوئی کچھ نہ کہے میں موجے ماروں میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو مجھے ہر جگہ اچھا ہی مل جائے میرے دوست بھی ہوں ہر جگہ جو ہے وہ میرے لیے دیگ آ جائے ٹرے میں کھانا آ جائے اور میں بس بیٹھا راج کروں سب سے پہلے ایسے لوگ گریں گے life میں سب سے پہلے یہ ٹھوکر کھائیں گے کیونکہ جیسے یہ comfort zone سے باہر نکلیں گے بس رونا دھونا شروع کیا وجہ ہے شادیاں کیوں نہیں چلتی ہیں آج ہم comfort zone میں اتنے اٹیچ ہو چکے اچھ ہو چکی ہے ہماری یوت کہ جیسے ہی ذمہ داری پڑتی ہے تو ایسے comfort zone disturb ہوتا ہے جب comfort zone disturb ہوتا ہے تو پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے stress آ جاتا ہے stress سے deal کر نہیں سکتے collapse کر جاتے ہیں depression میں چلے آتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو comfort zone میں رہنے والا بندہ ترقی نہیں کرتا کیونکہ comfort zone میں کچھ grow نہیں کرتا comfort zone میں پھر انسان مٹاپے کی طرف ہی جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں جیسے وہ پچھلے دنوں ایک funny picture بھی آئی ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ کہ انہوں نے کہا تھا life defined in one picture life sadness defined in one picture کیا تھا کہ ایک طرف games کا ریک تھا ps4 کی games کا ریک تھا دوسری طرف pampers کا ریک تھا اور وہ جو لڑکا تھا اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا وہ بڑی حسرت سے ps4 games کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن دوسری طرف لینا اسے pampers دے تو وہ اس کی sadness تھی کہ کیا ہی دن تھے ps4 کھیلا کرتا تھا کوئی ذمہ داری نہیں تھی اب pampers لینے جانا پڑتا ہے اوکے تو ذمہ داری کبھی لی ہی نہیں اس لیے اب جب ذمہ داری آئی ہے تو stress آیا ہے ذمہ داری کے ساتھ stress تو آئے گا stress کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا تھا کتنے لوگ ہیں جو comfort zone سے نہیں نکلتے وہ ساری عمر دوستوں کے ساتھ groups بناتے ہیں ساری عمر دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں نئی چیزوں کو explore نہیں کرتے ہیں پھر جیسی وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کا comfort zone break کرتا ہے وہاں پہ competition آتا ہے وہاں پہ مشکلات آتی ہیں وہاں پہ لوگ کوئی انہیں accept کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ اس وجہ سے افسردہ ہو جاتے ہیں give up کر دیتے ہیں اس لیے خصوصاں پیرنٹ سے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو comfort zone میں مت ڈالیں یہ ان کے لیے بہت نقصان دے ہیں don't give them everything they want number one number two present challenges to them present competition to them کسی نہ کسی طرح ان کو competition میں ڈالیں یہودی کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ بجائے کہ امریکہ لے جائیں چھوٹیوں میں یا کہیں اور لے جائیں وہ انہیں business کراتے ہیں internship ریڑی پہ بھی بٹھانا پڑے fruit کی ریڑی پہ وہ بٹھاتے ہیں کہ business تو سیکھے گا نا کچھ تو سیکھے گا نا کال کو leader بننا اس نے جو ہے slave تو نہیں بننا تو leader comfort zone میں بن کے بیٹھے گا اس لیے comfort zone میں رہنے والا بندہ grow نہیں کرتا غلط attitude two percent people کا جو mindset ہے صرف two percent کا وہ یہ ہے going for your dreams confidence exploring new things choosing happiness fulfillment act in spite of fear abundance living without limits liking change excitement embracing the unknown باقی 98% لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ وہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہ ہی کرتے رہتے ہیں نئی چیزیں try نہیں کرتے اپنے آپ کو challenges نہیں دیتے تھوڑا سا challenge آج ہے escapist بن جاتے ہیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں وغیرہ 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 تو کمفرٹ زون میں بندہ گروہ نہیں کرتا ہے نمبر two me myself and I غلط attitude جس کی وجہ سے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں selfishness میں 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 اور کوئی نہیں بس میں ہی میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم اتنا attached ہو چکے ہیں اپنے آپ سے ہم اتنا me myself and I کے شکار ہو چکے ہیں کہ کسی دور میں گیسٹ آتا تھا انسان خوش ہوتا تھا اب گیسٹ آتا ہے تو کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اس کے لئے کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ کیوں because me myself and I تو جو شخص ہمیشہ اپنا سوچتا ہے زندگی اس کو بہت گراتی ہے بار بار گراتی ہے یہ تو ہالی وڈ بھی بتا رہا ہے نا Charlie and the Chocolate Factory دیکھیا آپ نے novel بھی بہت اچھا ہے movie بھی بہت اچھی ہے بچوں کی movie اس میں سب سے پہلے جو لڑکا گرتا ہے سب سے پہلے جو لڑکا competition سے آؤٹ ہوتا ہے جی کوئی بتائے گا why پانچ لوگ ہوتے ہیں نا سب سے پہلے competition سے جو آؤٹ ہوتا ہے کیا تھا اس کا مسئلہ temptations پہ کابو نہیں رکھتا greedy me myself and I میں ہر چیز کھا لو مجھے ہر چیز مل جائے تو جو شخص selfish ہوتا ہے تو پھر وہ یہ شکایت نہ کرے کہ میری زمین میں اتنی مشکلات کیوں ہیں غلط attitude third غلط attitude living in past کچھ لوگ ماضی سے ہی نہیں نکلتے انہوں نے اپنا ماضی کا ایک comfort zone بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کر رہتے ہیں مثال کے طور پہ ماضی میں وہ بہت بڑی چیز تھے ماضی میں وہ بڑے خوش تھے ماضی میں جو ہے وہ بہت like تھے ماضی میں وہ بڑے talented تھے لیکن اب جب زندگی نے مشکلات present کی زندگی stress لے کر آئی تو اب وہ چیز نہیں ہے وہ کیفیت نہیں ہے تو بجائے کہ وہ یہ analyze کریں کہ حالات change ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں انسان زخمی ہو جاتا ہے جب زخمی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی growth رکھ جاتی ہے بجائے کہ وہ اس طرح سوچیں وہ کیا سوچتے کہ ماضی میں تمہیں ایسا تھا past ہی سوچتے رہتے تو past میں رہنے والا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھتا تو past سے نکلنا ہے کیونکہ past گزر چکا ہے past آیا چلا گیا اچھا تھا الحمدلللہ برا تھا جو بھی ہوا ہو گیا تو past سے نکلنا سیکھیں ایک چھوٹا صاحب کو واقعہ سناتا ہوں کہ اشواق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا بات اور باہر بارش ہو رہی تھی کھڑکی کے باہر اور میں اپنے پوتے کو دکھا رہا کہ بیٹے باہر کہ وہ ڈر سے کھڑکی کے ایک ہی طرف دیکھی جائے تو میں نے کہ باہر دیکھو کیا ہو گیا ایک طرف کیوں دیکھ رہو کیا ہے ایسا کھڑکی میں تو اس نے کہا دادا یہ کیا ہے تو جب کہتے کہ میں نے غور کیا تو وہاں پہ مریوی مکھی تھی تو میں اتنا ہران ہوا میں نے کہ بیٹے تجھ مریوی مکھی نظر آ رہی ہے باہر بھی تو دیکھو نا اس نے کہا یہ کیا ہے تو کہتے اس چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دیکھنے والا بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن ہماری نظر وہ مریوی مکھی پہ بس وہ مریوی مکھی کیا ہمارا ماضی یا کوئی حادثہ حالانکہ ہمارے ماباپ موجود ہے رشتدار موجود ہے کتنا اچھا موسم اللہ تعالی کئی بار فراہم کرتے ہیں ہماری زندگی میں شکر کرنے کے لئے کتنی چیزیں ہیں لیکن نہیں مکھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ تو وہ ہمارا ماضی ہے ماضی سے جب نکلیں گے تو کھڑکی کے اس پار نظر آئے گا یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے ماضی پہ فخر کرنا اور ماضی میں ہی رہنا کہ میں یہ تھا میں وہ تھا اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا غلط سنٹینسیوڈ ہے نمبر فور ہتوڑا ریجڈ ہونا غلط ایٹیٹیوڈ بہت سے لوگ بہت سخت ہوتے ہیں ریجڈ ہوتے ہیں پرنسپلز کے سخت نہیں وہ تو چلو اچھی بات ہے انٹیگریٹی ہونا پرنسپلز پکے ہونا ریجڈ سے مراد ہے ہر ایک کو جج کرنا تھوڑی سی بات پر غصہ شو کر دینا تھوڑی سی بات پر رشتے داریاں توڑ دینا بات بات پر نراز ہو جانا اور ایسا نراز ہونا کہ کسی کو معاف کرنے کی سکت ہی نہ ہو تو جہاں جاتے ہیں توڑا گراتے ہیں جہاں جاتے ہیں توڑا گراتے ہیں ایسے لوگ بھی کامیاب نہیں ہوتے کے لیے آنا کو بھی توڑنا پڑے ایسے مسئلے آئیں گے پھر جب مسئلے آئیں گے تو پھر ظاہر رونا بھی آئے گا بلیم گیم کرنا غلط ایٹیٹیو بجائے کے اپنی مسٹیک دیکھنے کے اور یہ جگرہ ہے یقین کرے کرج ہے یہ کہ اپنی مسٹیک دیکھو اصل جگرہ ہی ہے کہ اس سے پہلے کسی کے گریبان میں جھانکو اپنے گریبان میں جھانکو لیکن یہ بڑے کم لوگوں میں جگرہ ہوگا جو یہ کر لے گا وہ پھر دیکھے گا کہ وہ کہاں جاتا ہے کدھر گرو کرتا ہے ہم کیا کرتے ہیں نہیں اس نے یہ کر دیا میں اچھا خاصا جار تھا اس کی طرف سے ہو گیا اور میں حیران ہوں ہمارے موچرے میں جو بندش کا کونسپٹ ہے کہ فلانے نے بندش کر دی رشتہ تو ہو رہا تھا منگنی تو ہو گئی تھی وہ کسی نے بندش کرا کے توڑوا دی آپ کو پتہ ہے جو کلیم کرتا ہے کہ بندش ہے وہ کتنا بڑا کلیم کر رہے وہ اس کی وجہ سے اللہ رک گئے نعوذ باللہ یہ ہے ہمارا عقیدہ کیا ایک انسان اللہ کو روک سکتا ہے کچھ دینے کے لیے لیکن ظاہر ہے ہم بندش پہ ڈال دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم تقدیر پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ نہیں بس لکھا یہ ہو ہے کیا کریں کتنا غلط ایٹیٹیوٹ ہے ایسے لوگ کیسے اوپر جائیں گے جو اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے اور ہر چیز دوسروں پہ ڈالی آرہی وہ ایک زبردست واقعہ بھی ہے کہ ایک باس نے کیا کیا کہ ایک دن اپنے سارے ایمپلوئیز کی ٹیبل پہ خط رکھا اور اس خط میں لکھا کہ وہ شخص جس کی وجہ سے آپ زندگی میں پیچھے رہتے تھے جو آپ کے خلاف سازش کرتا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا جنازہ ہے آپ آج یں اس کا چہرہ دیکھ لیں آکے اس نے اڈریس بھی لکھا اب ہر بندہ پہلے تو بڑا افسردہ ہوا کہ یہ کیا ہوا پھر خوش بھی ہوا کہتا اچھا وہ ہوگا ہر ایک کے ذہن میں اپنا دشمن آیا کہ وہ ہوگا اس کی وجہ سے ہوگا اب جب سارے وہاں پہنچے تو کفن تھا اور کفن کے نیچے وہ شخص تھا جس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی تو ترقی سے روکتا تھا اور وہ آپ خود ہیں انسان خود اپنی ترقی میں رکاوت ڈالتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا کوئی آپ کو روک نہیں سکتا صرف آپ کی سوچ آپ کو روکتی ہے صرف آپ کے قدم آپ کو روکتے ہیں ورنہ جس کے آپ blame کرنا چھوڑ دیں آپ اپنے آپ کو دیکھ یہ attitude بھی غلط ہے اس کو بھی ہمیں چھوڑ نا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ سب ہم کریں گے تو ہم خود دیکھیں گے کہ اچانک سے ہمارے اندر یہ strength کہاں سے آگئی ہے جیسے یہ بہت کمزور تھا برے attitudes کیا ہیں اب ڈسکس کرتے some of the good attitudes جو آپ کو ٹاپ پہ لے جائیں گے اور یہ سب سے بیسک ہے سٹیون کووی نے بھی سب سے پہلے اس کو رکھا seven habits of highly successful people میں بہت مشہور کتاب بی پرو ایکٹیو ہر وقت خوشیار رہیں تیار رہیں careless بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے carelessness afford نہیں کر سکتے آپ life رشتہ داریوں میں carelessness دوستی یاری میں carelessness پڑھائی میں carelessness کیونکہ اتنا tough competition ہے کہ you will be out in one second ہر چیز میں carelessness careless بندہ کبھی آگے نہیں جاتا careful بندہ proactive ہوتا کس چیز کے لیے proactive یہ بڑا زبردست میں آپ کو ایک dialogue دکھاتا ہوں there is no one left to fight sire ایک gladiator movie ہے اس کا dialogue ہے کہ اب کوئی بھی نہیں لڑائی کے لیے باقی sire but look at what the wise old man said he said there is always someone left to fight یہ ہے proactiveness تیار رہو اپنے آپ کو تیار رکھیں اپنے آپ کو well prepared رکھیں proactive ness چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شو ہوتی ہے جو proactive بندہ ہے وہ ہمیشہ آج کا کام آج کرے گا کل پہ نہیں چھوڑے گا وہ پہلے سے ہر چیز تیار رکھے گا وہ کیا کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پہلے کیوں ہوتا کہ بھئی اگر یہ ball point خراب ہو گیا تو چلو دوسرا ہے لیکن کچھ لوگ ہمیشہ دوسروں سے مانگتے ہیں وہ بھی intelligent ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کچھ time لگتا ہے time زائے ہو جاتا ہے talented ہوتے ہیں لوگ but remember this hard work beats talent when talent does nothing hard working بندہ ہمیشہ اوپر جائے گا talented بندہ مارا مارا پھرے گا اگر اس نے hard work لگی proactive ness یہ بھی ہے کہ آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں آپ نے بہت سی چیزیں پہلے رکھ لیں آپ کے باست جو ایک تیسٹ آگیا وہ ایک الگ بات سو بی proactive in life بی ریڈی نمبر ٹو سکل نمبر ٹو contentment اس پہ تو پوری میں آپ کو ٹاک دے سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو شکر گزاری کرتے ہیں جو appreciate کرتے ہیں ان کا brain کا structure یہ scientific research آپ کو اتا رہا ہوں ان کا brain کا structure باقیوں سے بہت مختلف ہوتا اور ان کی analytical ability بہت اچھی ہوتی ہے ان کی self accountability بہت اچھی ہوتی ہے وہ خوش رہتے ہیں باقیوں سے پکی بات ہے اب contentment کیا ہے چھوٹی چھوٹی بات وں is a killer اس میں آپ کو اس ٹوریاں سناؤں گا آگے point آ رہا ہے اس حدیث کو اپنا constitution بنانے لائف میں آپ ریلیو ہو جائیں آپ کو تھنڈ پڑ جائے اس کو بار بار سوچیں اس حدیث کو لکھ کے لگا لیں یہ ہمارے نبی نے جو فارمولا دے دیا ہے میں بھی یہ فارمولا آپ نہیں دے سکتی وہ کیا ہے the one among you who wakes up secure in his property healthy in his body and has his food for the day وہ شخص جو secure ہے جب وہ اٹھے تو secure ہے یعنی کوئی خانہ جنگی نہیں ہے security سے مراد یہ ہے number two healthy in his body اس کے پاس سہت ہے اللہ کا شکر ہے اور اس کے پاس اس دن کا رزق ہے دس دن کا نہیں اس دن کا رزق ہے تو وہ پوری دنیا کا بادشاہ اللہ اٹھا اور ہم ایک ایک سال کا رزق موجود ہوتا ہے بچوں کا کیا بنے گا بیوی کا کیا بنے لیکن grow fear کے ساتھ نہیں کر نا grow وقاب کی طرح اڑھ کر 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 تو ناشکری انسان کو بہت گرا دیتی ہے اس حدیث کو اپنا constitution بنالے آپ سب کے پاس صحت ہے اس ہی پہ انسان شکر کر لیتا ہے کتنے لوگ ہیں ان کے بیماریاں ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے نمبر ثری سکل نمبر ثری جگرا courage what is courage اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا courage کسی میں نہیں ہو سکتا کیا ہی انسان تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے جب بدلہ لینے کا فل کم دے میں ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں courage نہیں ان کی اولاد میں سے کوئی نیک لوگ آئیں گے ان کی اولاد میرے میسیج کو کری پوریڈ کرے گی نہیں leave it کبھی بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے حوالے سے حالانکہ allowed ہے اسلام میں بدلہ لینا allowed ہے جتنا اگلے نے آپ نے ایسے نہیں کہا تین چیزوں کی گارنٹی لے لوں مجھ سے ان میں سے ایک کیا ہے کہ معاف کر کے عزت نہیں گھٹے گی this is the third thing کسی کو معاف کر کے عزت نہیں گھٹے گی اللہ تجھے عزت دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور مثال ہے آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی ان کا کرے چیک کریں بھائیوں نے مارا مار کے کوئے میں پھینک دیا اپنے رشتہ داروں نے تنگ کیا اور تانے دی اور مو پہ کہا کہ یہ بھی چور ہے اس کا بھائی بھی چور تھا بن یمین کو جب پکڑا یوسف علیہ السلام نے رکھا تو کیا کہا بھائیوں نے بھائیوں نے کہ اس کا بھائی بھی چور تھے یوسف علیہ السلام بھی چور تھے مو پہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام سامنے موجود ہے کتنا دکھ ہوا ہوگا رشتہ داروں کے بات سن کے رشتہ دار بھی کون بھائی ستیلے بھائی اپنا بلڈ جب تانے دیتا ہے اپنے ہی لوگ جب آپ کو ٹانٹ کرتے ہیں دکھ تو ہوتا ہے لیکن کرج چیک کریں جگرہ چیک کریں اپنے بھائیوں کو کہا کہ نہیں آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور اس کرج کی وجہ سے اللہ نے منصب کیا دیا ایجپٹ کے بادشاہ تو اللہ آپ کو بٹھائے گا تخت پہ یہ اللہ کے لئے معاف کرنا اگر آپ نے کرنا ہے تو کرج یہ بھی ہے کہ ڈر کا مقابلہ کرنا ready to face you یہ ایک اور سین ہے بڑے زبردست ڈاکیمنٹری ہے بیسی کے لئے ڈاکیمنٹری ہے حلاقو خان پہ جو چنگیز خان کا والد تھا اس نے کہا all منگول فیر تھنڈر but not you جب تھنڈر ہوتی تھی تمام منگول ڈر جاتے تھے چاہے بیٹل میں بھی ہو he said i had no place to hide from the thunder all my life so i wasn't afraid anymore اب دیکھیں اس کو پریپیر کیسے کیا لائف نے منگول گرج سے بہت درتے تھے تو اس کے جو اینیمی ہے یہ اپننٹ تھا اس کا جس نے بیٹل کے بعد پکڑا اس سے پوچھتا ہے کہ جب تھنڈر ہوئے تمام منگول نے دوڑ لگا دی کیونکہ ان کا یقیدہ تھا کہ تھنڈر والا گوڈ نراز ہے تو بھاگ جاتے تھے یہ بندہ کھڑا رہا اور اس کی آرمی کھڑی دی اور انہوں نے ڈیفیٹ کیا تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ تمام زندگی میں میرے پاس جگہ نہیں تھی چھپنے کی ہر وقت فیئر تھا یہاں تک کہ میرے فیئر کو فیس کرنا آگیا تو بات وہی ہے کریج ہے کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ اپنے در کے and let it come مثال کے طور پہ چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں آپ کو نظر آرہا ہے کوئی معاملہ ختم ہو رہا ہے آپ کو نظر آرہا ہے کہ اب وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی اب کیا کریں گے اگر تو چھپ جائیں گے کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں گے وہ تو آنا ہی آنا ہے جو حادثہ ہے وہ تو ہونے والا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ اللہ نے وہ لکھ دیا ہے اب دو چوائس ہیں یا آنکھے بند بلی نے تو آنا ہی آنا ہے تکیہ کے نیچے مو دے کے رونا چلیں رونا چاہیے رونا اچھی نکلا تھا میں نے اپنے آپ کو نکالا ہاتھ پکڑ کے آج تم بھی نکلو تمہیں بھی نکالوں آپ کی بات میں آپ کی چیز میں عمل ہوگا لوگ آپ کی بات سنیں گے اس لئے تھرڈ ایٹیٹوڈ is being courageous کہ ڈرے نہ نمبر فور بیلنس in لائف کمپوز رہنا اس کے بارے میں آپ کو زبردست حدیث بتاتا ہوں can you believe it کہ رومنس کی تعریف کر رہے ہیں امر بن ال 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 ایسا ہی ہوگا اور کیوں ہوگا میں تمہیں بتاتا ہوں پانچ ریزنز دی انہوں نے انہوں کا رومیوں میں میں پانچ خصوصیات دیکھی ہیں کیونکہ انہوں نے رومیوں پہ حکومت کی مصر نے یہ مصر کے گورنر ہے امر بن ال 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 جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ اس کی انٹرپیٹیشن ٹھیک کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے ہیں ہم برباد ہو گئے ہم تباہ ہو گئے اللہ ہمیں نفرت کرتا ہے میرے ساتھ ہی کیوں اس نے کر دیا اس نے کر دیا نا ہاں کچھ دیر کے لیے ہلتے تو ہیں جیسے ایک بہت سٹرانگ درخت ہوتا ہے اس کی روٹس بڑی سٹرانگ ہوتی ہیں تو جب طفان آتا ہے بارش آتی ہے مشکلات آتی ہیں اس کے کچھ پتے تو جھڑ جاتے ہیں اس کی کچھ شاخیں تو ٹوٹ جاتی ہیں لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں اکھڑتا بی دیٹری جس کی روٹس سٹرانگ ہیں اور روٹس سٹرانگ کیسے ہوتی ہیں عقیدے سے اللہ پہ ایمان سے توقع سے بہرحال انہوں نے کہا کہ جب ان پہ مسئلہ آتا ہے وہ کوپ کرتے ہیں اس سے گھبراتے نہیں ہیں تھوڑی دیر کے لیے گھبراتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا چلو آیا ہے تو اب کرنا کیا ہے میٹنگ کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ اب یہ مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے نمبر ٹو دیر ایبیلیٹی ٹو ریکاور کوکلی آفٹر ڈیزیسٹر ریکاوری جلدی ہے آپ کو کوئی مشکل آگئی رو لیں دوست سے شیئر کر لیں اللہ سے شیئر کر لیں لیکن زیادہ دیر نہ بیٹھیں زیادہ دیر بیٹھیں گے تو شیطان آپ پیس آف کیک ہے آپ شیطان کے لیے شیطان کو بڑا پسند ہے ایک ڈپریس بلیور تو اس کے لیے حلوہ ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے جو نوجوان ہیں یونیورسٹی کے وہ ظاہر ہے کہ دل لگا لیتے ہیں اس کے بعد تو اس پہ پھر ساری زندگی اپنی تباہ کر دیتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں اس پہ اپنے آپ کو سیلف انفلکٹ کرتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں پین میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ شیطان نے دھوکہ دے دیا شیطان نے وہ جو شخص تھا وہ جو انسان تھا وہی دکھایا کہ بس یہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں تو زندگی ختم ہو گئے تیرے اب اس بیچارے نے کیا کرنا نہ کوئی پروڈکٹریٹی نہ کوئی پڑھائی ہے سمیسٹر میں بھی مارکس خراب آ رہے ہیں اگر اسے پتا ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے اس میں کتنا پوٹینشل ہے کتنا کچھ کر سکتا ہے بٹ نہیں اینیوے دیر ایبیلیٹی تو ریکاور آفٹر ای ڈیزیسٹر دیر ایبیلیٹی تو اٹیک آفٹر ریٹریٹ بھاگتے ہیں بے وکوف نہیں ہیں جب دیکھیں کہ ہار ہو رہی ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں کھڑے نہیں رہتے لیکن دوبارہ آتے ہیں صحیح تیاری کر کے کیا مطلب ہے آپ کسی انٹرویو میں فیل ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے دوبارہ کبھی کوئی انٹرویو پاسٹ نہیں ہوگا بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک چیز میں فیل ہو کے کہتے ہیں ہم ہے ہی فیلیٹ نہیں اب نہیں بس اتنی تیاری کی تھی ایڈمیشن ہی نہیں ہوا کتنے نوجوان ہیں میں تو حران ہوتا ہوں ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہ اور ڈپریشن بس ہے زندگی ختم ڈاکٹر نہیں بنے اوور انجینئر نہیں بنے ختم اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا اوور میں خود پرسلی برادر کو جانتا ہوں پاکستان ایئر فورس میں نہیں ہوا بس ایٹس اوور اتنا کیا تھا مجھے کیوں نہیں ملا انٹرپیٹیشن ہی غلط کیا مطلب پاکستان ایئر فورس میں نہیں ہوا ایڈمیشن میں نہیں ہوا تو ایٹس اوور لائف ختم ہے اور کچھ بھی نہیں لائف میں کوئی ویجن نہیں ہے کوئی ایم بیشن نہیں ہے کوئی گول نہیں ہے اچھا انسان بننا کیا یہ گول نہیں ہے اچھے بچے جو ہے ریز کرنا کیا یہ گول نہیں ہے بزنس نہیں کر سکتے انٹرپنورشپ کی طرف نہیں جا سکتے نہیں تو they are stuck why they are stuck because they don't have the ability to recover again although they have this ability hidden ability but they won't bring it out وہ لائیں گے نہیں باہر میں لائیں اس لیے اکل مندی یہ ہے کہ فیل ہو گئے تو یہ دیکھیں فیل کیوں ہوا اور پھر آئے پلٹی کھا کے دوبارہ اچھی تیاری کریں دوبارہ کر لیں لیکن ضرورت سے زیادہ دوبارہ نہیں اگے بھی بڑھنا ہے but recover recover for god's sake recover نکلیں اس چیز number 4 their welfare works work and their ability to resist injustice نائنصافی برداشت نہیں کرتے welfare کا بہت کام کرتے تو یہ ہے کمپوزر کمپوزڈ رہنا کھڑے رہنا اس حدیث سے crisis management سیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپوزر اللہ اکبر دو واقعات آپ کو سناتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ محاطل مومنین میں سین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بہت چہیتی بیوی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ایک بار ایک دوسری بیوی ان کی طرف سے کوئی کھانا آیا کوئی ڈش آئی ان کے نوکر لے کر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو غصہ چڑھا جیلیسی نیچرل ہوتی ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ہاتھ مارا پٹک دیا اس ڈش کو زمین پہ گر گئے can you believe it اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا reply اللہ کے نبی مسکرائے کہا تمہاری ماں کو غیرت آگئی that was his reply کوئی پاکستانی مرد ہوتا کہتا طلاق ختم میری غیرت جو ہے وہ پڑ گئی اس میں مسئلے میں آگئی تو ختم it's over یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا composure تمہاری ماں کو غیرت آگئی ختم it's over ایک بار ایک شخص حضرت عمر بن خطاب عزت اللہ عنہ کے پاس گیا شکایت لگانے کہ میری وائف مجھ سے اونچی اونچی بات کرتی ہے تو جب دروازے پہنچا تو ان کی وائف ان سے کر رہی ہے تو کہتا ہے کہ اگر عمر بن الخطاب کا یہ حال ہے تو پھر it's okay تو غصہ آ جاتا ہے it's okay لیکن مرد composed composed رہے قوام بنا ہے اللہ نے مرد کو عورتوں میں بہت composure ہوتا ہے no doubt لیکن قوام کا مطلب بھی ہے composed رہنے والا managerial مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے میں اسے advice کر رہا ہوں نصیت کر رہا ہوں پیچھے سے دس لوگ آجائیں لو جی یہ دیکھو جگہ تو گندی ہے ابھی تک تو نصیت کا کیا فائدہ تو پہلے اس چیز کو eliminate کیا جس چیز کی اسے مزید problem آ سکتی ہے تھوڑا تدبر کریں احادیث پہ احادیث جب پڑھا کریں تو ان سے چیزیں لیا کریں نوجوان کو ruling ہی نہیں پتا آپ نے اسے ڈانٹ کے کرنا کیا ہے آپ جاؤ put some sense in that person اس سے argue کرو اگر وہ آپ کو آگے سے غلط دلائل دیتا سن لو مسئلہ کیا ہے وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا اس کی دلیل سامنے آ جائے گی اس کے بعد آپ اسے ریپلائی کر دیں گے بات ختم ہو جائے گی بی کمپوزڈ منیجر بنے قوام بنے عورتیں بھی مرد بھی اور حالات کو problems کو manage کرنے کی کوشش کیا کریں سکل نمبر پائیو پوزیٹیوٹی پوزیٹیو سوچ پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ہر وقت پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ حالانکہ بہت مشکل ہے کبھی کبھی بندہ ہو جاتا ہے لیکن پوری کوشش کریں کہ حالات کی پوزیٹیو انٹرپیٹیشن کریں پوری کوشش کریں جتنی جان لگا سکتے اتنی جان لگا لیں کیونکہ تھوڑی سی بھی پوزیٹیوٹی تھوڑی سی بھی پوزیٹیوٹی اس تالے کی چابی بن سکتی ہے جس کو زنگ لگا ہو میں آپ کو تھوڑی تھوڑی ون ون پوائنٹ زیرو ون کی پاور ہنڈر ایکل ٹھرٹی سی کتنا فرق پڑا پوائنٹ زیرو ون سے کتنا فرق پڑا ٹھرٹی سی ٹائمز پوائنٹ زیرو ون پوزیٹیوٹی آپ کو چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے مثال آپ کے گھر میں خدا خدا نہ خدا خدا کوئی حادثہ ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہر ایک پینک ہو رہا ہے قبرستان کا سا محول بنا ہے لوگوں کے موں پہ شکایت آگئی ہے آپ نے صرف یہ کہنا ہے اللہ بہتر کرے گا بس that's it that's all the positivity you need ختم اسی وقت سارا محول چینج ہو جائے گا ساری انرجی چینج ہو جائے گی سب کچھ سیٹ ہو جائے گا تو کیا آپ میں ایک courage ہے کہ آپ اٹھ کے ایک positive sentence کہہ دیں جب کوئی کہے آج کا دن بہت برا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدلللہ کوئی بات نہیں that's it یہ دو لفظ کہنے ہیں اس میں کوئی مشکل تو نہیں کوئی لمبی لمبی سپیچ تو نہیں دینی وہ ایک مثال ہے بڑی زبردست کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں 8 64000 اور اس اکاؤنٹ میں سے 10 روپے کوئی چھرالے یا 100 روپے کوئی چھرالے تو کیا آپ باقی کے پیسے جلا دیں گے کیا خیال ہے نہیں تو پھر اگر 864000 سیکنڈ میں سے 10 سیکنڈ کوئی خراب کر دیتا کوئی ٹریفک کی وجہ سے یا کسی کی بری بات کی وجہ سے یا دکھ بری بات کی وجہ سے یا 100 سیکنڈ برباد ہو جاتے ہیں تو پورا دن برباد پورے دن کے سیکنڈ کو جلا دینا ہے اس لیے کچھ لوگ اوور سینسٹیف بہت ہوتے ہیں وہ سارے دن کو برن کر دیتے تو اپنی انرجی کو بچائیں کوئی بات نہیں دس سیکنڈ چلے گئے سو سیکنڈ چلے گئے بس چھوڑیں نکالیں ذہن سے بات کو بھول جائیں آگے چلیں ایسے لوگ آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہے ہمارا سکل نمبر پھائے کہ پوزیٹیوٹی اور اللہ یہ آیت یاد رکھیں کہتو میرے بندوں سے کہ وہ احسن بات کریں صرف پوزیٹیو بات کریں اچھی بات کریں کیوں کیونکہ کیونکہ شیطان اس گھڑی میں ہے تلاش میں ہے میں کہاں پہ ان کی لڑائی کرواؤں اور جیسے اسے کوئی دشمن ہے تو سٹے پوزیٹیو بی پوزیٹیو کڑوی سے کڑوی بات بھی مائلنس سے اچھے سے جواب دیں مسکرا کر جواب دیں یا اگر کچھ نہیں کہنا تو خاموش کر ریٹیلی جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اگر دونوں ہی فائر ہیں امام شافی کیا کہتے تھے یا غالبا امام احمد بن حمل کہ when my wife is fire I am water اگر دونوں فائر ہیں تو پھر تو بات کہیں نہیں پہنچے گی ایک نپ آگ کو بجانا ہے could you be that person آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے وہ positive person اور skill number six اس سوچ کو نکال دیں کہ I can't do میرے پاس ٹائم نہیں ہے خود جا کے آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے لوگوں نے 60 سال کی عمر میں جا کے باڈی بنا لی 70 سال کی عمر میں جا کے جم جوائن کر لیا صرف ایک مثال ہے لوگوں نے 50 سال کی عمر میں جا کر لیا لوگوں نے انگلیش سیکھ لی 70 سال کی عمر میں جا لوگوں نے لینگویج سیکھ لی تو آپ میں کیا دیر ہوئی ہے اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو learn it ہر چیز learn کی جا سکتی ہے time نکال لیں بس آپ time manage کر لیکن یہ سوچ رکھنا کہ نہیں میں تو کر نہیں سکتا یہ سوچ غلط ہے ہاں ایک چیز کا خیال رکھ لیں کہ غلط side پہ محنت نہ کریں اس چیز کا بس خیال رکھ لیں مثال کے طور پہ آپ کا task ہے ایک دیوار میں کیل ٹھوکنا اب آپ کیل ٹھوکی جا رہے ہیں دس دن ہوگئے ٹھوکی جا رہے ہیں لیکن کیل اندر نہیں جا رہا لیکن آپ کہتے نہیں نہیں آئی وانٹ گیو اپ میں نے لیکچر میں سنا تھا گیو اپ نہیں کر لیکن یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ جہاں آپ کیل ٹھوک رہے ہیں وہاں پہ سٹیل کا بیم ہے دیوار کے پیچھے تو کیل کئی اور ٹھوک لیں سٹیل کا بیم تو نہیں ہٹے گا یا سٹیل کے بیم کو ہٹا لیں تھوڑا س تو محنت وہاں کریں جہاں پہ محنت کرنے کا فائدہ ہے گیو اپ کبھی کبھی کرنا بھی پڑتا ہے موٹیویشنل سپیکرز بہت کچھ کہتے ہیں نیور گیو اپ گیو اپ لیکن ایک جگہ ہے سٹیل کا بیم تو گیو اپ تو آپ کرنا پڑے گا اور وہ آپ کے لئے بہتر ہے وہ سٹیل بیم اللہ لے کر آئے ہیں کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر اس نے اکیل ٹھوک دی تو پھر مسئلہ کریئٹ ہو جائے اس کی لائف میں اپ سائیڈ ڈاؤن ہو جائے جو اس نادان کو نہیں پتا مجھے پتا ہے اس لئے میں اس کو روک رہا ہوں اور ایک ایک شخص کو اللہ روکتے ہیں تو ہے never give up focused رہیں یہ میں نے ٹائگر ووڈز کی جو پکچر دکھائی ہے this is the power of visualization Tiger وڈز سے کسی نے پوچھا کہ ہمیشہ آپ کی شاٹ زبردست تب تک دیکھتا ہوں پندرہ بیس منٹ دیکھتا آپ نے دیکھا ہوگا شاٹ بہت دیر سے لگاتے ہیں تب تک دیکھتا ہوں جب تک میں نقشہ نہیں بنا لیتا کہ ball hole کے اندر جا رہی ہے focus ہے جو جتنا focus ہے اپنے goal پہ اتنا وہ اس goal کے قریب ہوتا جاتا ہے قریب ہوتا جاتا ہے وہ goal خود اس کے قریب آتا جاتا ہے اور یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں صرف کتابی باتیں نہیں ہیں and remember this we over estimate the past we over exaggerate the future but we underestimate today today matter john میکسول کا court ہے leadership trainer ہے انہوں نے کہ past کو ماضی کو ہم کیا کرتے ہیں over estimate کرتے ہیں اتنے مسئلے ہوئے نہیں ہوتے ماضی میں جتنے ہم رو کے بیان کر دیتے ہیں اپنے آپ کو سب سے بڑا مظلوم پیش کر دیتے ہیں تاکہ ہماری story sensationalize ہو we over exaggerate the future future کے بارے fears over exaggerate کرتے ہیں ڈرتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ over confident ہو جاتے ہیں جیسے بہت سے لوگ fools paradise میں رہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ایسے بھی ہو جائے گا جیسے میرے ایک سٹوڈنٹ ہے میں مزاک میں آپ کو بات تا رہا رہا ہوں تو وہ پڑھائی اب نہیں ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا کہ میں ایکٹر بنوں گا اب وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا بابل بنا لیا تو میں نے ایکٹر بننے میں بڑی محنت ہے اگر فزیکس نہیں پڑھی جا رہی تو ایکٹنگ شاید اس سے ڈبل محنت کا کام ہے تو اگر آپ ایک بابل بنا لیتے ہیں میں اس مزیشن پہ ہوں گا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ایسے بھی ہو جائے گا اور ماضی کو جو ہے وہ ایسے کیا ہوا ہے لیکن جو آپ کا today ہے وہ گزرتا جا رہا ہے آج کوئی کام ہو نہیں رہا ہے ہر بات کل پہ ڈلی جا رہی ہے so today matters today matters آج کو پکڑ لیں اگر آپ نے ہر چیز کرنی ہے میں نے آپ کو کچھ اچھے ایٹیٹیوٹس بتائے کچھ برے غلط ایٹیٹیوٹس بتائے تو پہلا ہتھیار ہے ایٹیٹیوٹ رویہ اپنی سوچ بدلو اپنی زندگی کو بدلو یہ ساری میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا جو آپ کو ہر موٹیویشنل سپیکر سائکولوجس بتائے گا لیکن ابھی میں کچھ اسلامی کونسیپٹس آپ کو دوں گا جس سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلامی فیلوسیفی سپیریئر ہے ہر فیلوسیفی سے جو اسلامی موٹیویشنل سپیکر بتا سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارے پاس وہی ہے اللہ کا شکر ہے ایٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ اسی چیز کا نام ہے کہ بار بار گر کے دوبارہ اٹھنا یہی اصل میں ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ زخمی بھی ہوں گے آپ گریں گے بھی آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے لیکن سم اس سکت کے لیے جو اسلام کونسپٹ ہے جو سیرت سے بھی پتا لگتا ہے جو قرآن و عدیث کی تھوڑے سے تدبر کریں وہاں سے بھی پتا لگتا ہے وہ کیا ہے دیکھیں جس بندے نے ریولوشن لانی ہے اپنی لائف میں اور ریولوشن لانی ہے اپنی سسائیٹی اور وہ تینوں سٹیپ پہلی تین جو وہی ہیں اللہ کے نبی پہ ان سے ثابت ہیں پہلا سٹیپ چینج لانے کا اقرہ نالیج حاصل کرو جو بھی چیز کرنی ہے اس کا نالیج ہونا چھئے آپ کے پاس نالیج of the self نالیج of the قرآن نالیج of that thing جو بھی آپ نے کرنی نمبر two جب نالیج آگیا آپ اس کو آگے پہنچائے کیونکہ دوسری وہی یہی تھی کہ اٹھو اور اٹھ کر آگے پہنچاؤ اور تیسری جو وہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ وہ یہ تھی کہ رات کو اٹھو قیام کرو یہ جو کنسپٹ ہے قیام کرنے کا کنسپٹ جو ہے اوبیڈینس کا جو کنسپٹ ہے اللہ کے آگے جھکنے کا کنسپٹ ہے اس میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا کہ کیوں ضروری ہے لائف میں دیکھیں مشکلات سے لڑنے کے لیے جو سکت چاہیئے اس کا تعلق ہماری روح سے زیادہ ہے کیونکہ ڈپریس ہونا ڈاؤن ہونا ڈی موٹیویٹ ہونا یہ اصل میں روح کی بیماریاں ہیں سائیکلوجیکل بھی ہیں سائیکلوجیکل کا انکار نہیں ہے لیکن ان کا تعلق روح سے بھی بہت گہرا ہے روح کو مضبوط کرنے کے لیے جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہے جتنا آپ اللہ کی عبادت سی ٹپ دیتا ہوں کہ آپ لوگ مسجد میں جو افراد جاتے ہیں اور جانا چاہیے سب کو وہ صرف دو تین منٹ کے لیے اکیلے بیٹھ جا کریں سائیڈ پہ جا کے ذکر کیا کریں اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں خود عزمائی ہوئی بات کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کی ایک اپنی روحانیت ہے مسحف کو پکڑ کے ایک ہوتا ہے سمارٹ پون پہ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی کیفیت اور ہے مسحف کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کی 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 اور ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں تک کہتے کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر ہی سٹرنٹ ملتی ہے کتنی بڑی بات ہے قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر ہی سٹرنٹ ملتی ہے تو پڑھنے سے پھر کیا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں صحابہ جب بھی دکھ میں ہوتے تھے غم میں ہوتے تھے انہیں کچھ نہیں سوچتا تھا وہ ایک ہی تیرپی لگاتے تھے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے جہاں سے بھی بس رینڈم لی کھولا قرآن پڑھنا شروع کر دیا اس سے کیا ہوگا آپ کی روح مضبوط ہوگی میں ہمیشہ ایک گراف سے سمجھاتا ہوں ابھی گراف میرے پاس نہیں گراف یہ ہے جتنا آپ اللہ کی سب میشن میں عبادت میں بڑھیں گے اتنا آپ کی پرسنیلیٹی سٹرونگ ہوتی جائے جتنا آپ گناہوں کی طرف جائیں گے آپ کی سیلف اسٹیم کم ہوتی جائے گی گناہوں سے یاد رکھیں سیلف جو کہ آپ کو پتا ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ہے وہ اس کے آگے بے بس ہو جاتا تھا حالانکہ ہے وہ سپر مین تو مومن اور مسلم وہ سپر مین ہے لیکن اس کی ویکنس گناہ ہے گناہ آپ جب بھی کریں گے وہ کرپٹون کی طرح آپ کو ویک کرے گا اس لئے پوری کوشش کر کے گناہ کو اپنی روٹین سے ختم کریں گناہ کو کم کریں بہت سلولی جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے گناہ کو الیمنیٹ کرنا ہے اپنی روٹین سے کیونکہ گناہ کا ٹھیک ہے اللہ تو نراز ہوں گے وہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے لیکن آپ کی پرسنیلیٹی ڈیمج ہوگی آپ کی سیلپ اسٹیم لو ہوگی آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوگا اس لیے مومن کا کانفیڈنس نیکی میں ہے جو بندہ جتنی نیکی کرے گا اس کا نفس اللوامہ نفس مطمئنہ مضبوط ہوگا ملامت کرنے علا نفس اور گف کرنے علا نفس تو وہ بندہ خود بخود خوش رہے گا مطمئن رہے گا نفس مطمئنہ کا ذکر اللہ نے کیا اس لیے take this concept اور ایک اور concept جو میں آپ کو دینا چاہوں گا بہت scientifically well proven concept ہے دیکھیں رات کو جو آپ ایکٹیویٹی کریں گے وہ آپ کی personality کو بہت افیکٹ کرے گا اس لیے اللہ کے نبی سلام کی روٹین سے ثابت سورہ ملک کی اور سورہ سجدہ کی تلاوت کر کے سوتے تھے اور ان کے اذکار بھی ہیں جو حسنل مسلم میں اذکار لیکن خدا نہ رات کو ایکٹیویٹی غلط ہے رات کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو گناہ پر ملوث ہے یا فضول ایکٹیویٹی ملوث کچھ لوگ جیسے ایک اور میری ورکشاپ ہے انٹی ڈوڈ اس میں میں نے سمارٹ فون ایڈکشن کے بارے میں بات کی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سروے کے مطابق اپنے سٹوڈنٹ سے اپنے سٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا تو مجوریٹی جو لوگ تھے 60% لوگ وہ سمارٹ فون رات کو ایک گھنٹہ پہلے سونے سے سمارٹ فون یوز کرتے ہیں اور اس کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں ان کی برین ایکٹیویٹی پہ ان کی سلیپ پہ ٹھیک ہے ان کو نائٹ میرز آسکتے ان کی سلیپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے انہیں بار بار جاگ آسکتی ہے یہ چیزیں سال کے طور پہ اگر آپ کی لاسٹ ایکٹیویٹی یہ تھی کہ آپ نے اپنے بچوں کو گلے لگایا چھوٹے بچوں کو پیار کیا ان کے ساتھ کھیلے تو اس سے زبردست ایکٹیویٹی کوئی نہیں یا آپ رات کو وضو کر کے سوئے سوئے گریٹ آپ رات کو سورہ ملک پڑھ سوئے سورہ سجدہ پڑھ کے سوئے گریٹ یا ویسے قرآن کو دیکھ کے سوئے قرآن کو پڑھ کے سوئے یا کوئی اچھا نوول پڑھ کے سوئے اچھی کتاب پڑھ کے سوئے لیکن پلیز رات کے ٹائم پہ گناہوں کو الیمینیٹ کریں کیونکہ وہ آپ کو شیٹر کر دیں گے اور بہت سی یوث مجھے پتا ہے کہ بہت سفرنگ کی لائف گزار رہے ہیں یعنی رات کو انہیں نین نہیں آتی وہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں بہت سی چیزوں کے ان کو سونے میں بہت مشکل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو ایکشلی دے آر نوٹ کنٹرولنگ سیل سیل فون سیل سیل فون بنے وئے انہیں ترمینیٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ ان کو انسانیت سے نکال کے مشین بناتے جا رہے ہیں تو یہ دو کنسپٹس آپ پکڑ لیں نمبر گناہوں کو نکال دیں سبمشن کو لائیں اپنی لائف میں آپ سپر من بن جائیں گے آپ میں اتنی دوسرا رات کی ایکٹیوٹی دیکھ لیں بہت ضروری ہے پروڈکٹیو ایکٹیوٹیز کو لیں سیمپل ایز ہیبیٹس کو چوز کریں ہیبیٹس کو بدلنا شروع کر دیں چالیس دن لگیں گے آپ کو ایک چیز کی ہیبیٹ بنانے میں ایک سائکلوجیک لی پروون ایک موونگ آن سیکنڈ جو ہتھیار ہے جو آپ کے اس میں کومبیٹ کٹ میں ہونا چاہیے ایک تو میں بتایا نا ایٹیٹیوٹ آپ کا رویہ آپ کی سوچ دوسرا ہے مائنڈ سیٹ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ڈویلپ کیسے کیا اور اس میں بہت بنیادی چیزیں ہیں جن میں سے دو میں آپ سے ڈسکس کروں گا ایک ہوتا ہے گروت مائنڈ سیٹ ایک ہوتا ہے فکس مائنڈ سیٹ گروت مائنڈ سیٹ کیا سوچتا ہے ہمیشہ گروت مائنڈ سیٹ فیلیرز کو ایز سٹیر وے لیتا ہے ٹوورز سکسس اور فیلیر مائنڈ سیٹ فیلیرز کو فیلیرز لیتا اس کا کانفیڈن سیٹر ہوتا ہے فیلیر سے میں آپ کو آپ کے لیول کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کچھ سیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بلی ہوتے ہیں کہیں پہ تو وہ پھر بلی ہی ہوتے ہیں ساری ہمیشہ اس کو ایسے فیلیر نہیں کرتے کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بلی ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ کھڑے ہو کے دوسروں کو وان کرتے ہیں گے اس بلنگ جیسے کہ کوئی لڑکا بلی ہو رہا ہے تو وہ کیمپین چلانا شروع کر دے گا اگر وہ گروت مائنڈ سیٹ والا وہ پورے سکول میں کیمپین رن کرے گا انٹی بلنگ وہ سپیکرز کو بلائے گا لوگوں کو بلائے گا پوسٹرز لگائے گا تاکہ جس طرح اس نے سفر کیا اس طرح کوئی اور سفر نہ کرے تو گروت مائنڈ سیٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سفرنگ کو اپنی پروڈکٹیویٹی میں چینج کرتے ہیں یہ ہے گروت مائنڈ سیٹ کیونکہ سفر تو ہونا ہے سفرنگ ہر ایک کی لائف میں کچھ نہ کچھ ہے لیکن اچھا ذہن وہ ہے جو سفرنگ کو کنورٹ کر دے پرفارمنس میں اس سے سیکھ کے آگے بڑھ جائے دوسروں کو بتانے لگ جائے دوسروں کو وانٹ کرنے لگ جائے یہ ہے اصل وان آف دا رولز آف لیڈرشپ میں لکھا ہے کہ مائنڈ سیٹ اس جار کے ڈھکنے کی طرح ہے جیسے جیسے انسان کی مچورٹی ہوتی جاتی ہے اس کے مائنڈ کی وہ مچور ہوتا جاتا ہے اس کا وزن بڑھتا جاتا ہے اس کی سوچ بڑھتی جاتی ہے وہ حالات کو صحیح سے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بڑا سوچ شروع کر دیتا ہے وغیرہ ویسے اس جار کا قد بڑھتا جاتا ہے اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے اور جیسے جار کا سائز بڑھے گا تو آپ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں لیکن جتنا جار کا سائز چھوٹا ہوگا آپ کو دب کے بیٹھنا پڑے گا تو سوچ it all begins from your thinking from your mindset کہ آپ کی سوچ کیا ہے اور سوچ کے حوالے سے دو تین چیزیں آپ کو بتاتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ اچھا سوچ کے حوالے سے ایک اینیمیشن بھی میں نے آپ کو دکھانی تھی this is an animation of the brain اور یہ وہاں سے آپ کو play کرنی پڑے گی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے brain میں nerve cells ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں neurons یہ neurons million اور billion of neurons connection بناتے ہیں آپس میں جب ایک thought اجاگر ہوتا ہے نا brain میں اس thought کے pathways بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو science of addiction بھی سمجھاتا ہوں لوگ کیوں addict ہوتے ہیں ایک چیز کے ہاتھوں کیوں مجبور ہو جاتے ہیں وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے وہ روزانہ effort کرتے ہیں وہ بار بار slip ہو جاتے کیونکہ اس چیز سے متلق منسلق ان کا pathway neurons کا pathway اتنا strong بن چکا ہوتا ہے کہ مجبور انہیں وہاں جانا پڑتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں یہاں سے لے کر وہ gate تک جانا ہے اور آپ لوگ درمیان میں بیٹھے ہوئے تو میرے لئے جانا مشکل ہے مجھے یوں کر کے جانا پڑے لیکن وہ راستے بنا لیتے جب وہ راستے بناتے الیکٹریکل سگنل ٹریول کرتا ہے اور الیکٹریکل سگنل آپ کے مسلز کو proper میسیج بھیجتا ہے کہ یہ کرو اس لیے اپنے کسی بھی چیز کو سیٹل نہ ہونے دے کونسپٹ کیا لینا ہے کونسپٹ یہ لینا ہے کہ اللہ کے نبی نے نے فرمایا کبھی بھی گناہ کر کے اس کو سیٹل نہیں ہونے دینا ہمت نہیں ہار نہیں چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہ ہے آپ نے فورا توبہ کرنی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا چھے گھنٹے ہوتے ہے اس سے پہلے کہ اللہ اس کو گناہ لکھے فرشتے چھے گھنٹے آپ کے پاس توبہ کرنے کے لئے بعد میں وہ لکھا جائے گا اللہ نے آپ کو اتنی لیوریج دی ہے کہ توبہ کر لو اس لئے رات سونے سے پہلے ہر چیز کی توبہ کر کے سویا کریں یہ زبردست کونسیپٹ ہے اس سے آپ کے نیرون کے کنیکشنز ٹوٹیں گے لیکن اگر آپ نے اس follow a bad deed by a good one ٹھیک ہے گناہ کر کے regret ہوتا ہے لیکن زورت سے زیادہ regret نہیں زورت سے زیادہ مت کوسیں اپنے آپ کو یہ شیطان کی گیم ہے کیونکہ آپ کوس کوس کے کوس کوس کے ہمت ہی ہار دیں گے اور ابن القییم نے کہا ڈرو اس کنڈیشن سے جب گناہ روٹین بن جائے جب آپ گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور روٹین بن جائے تو اس کنڈیشن سے ڈرو کیونکہ وہ انڈ کنڈیشن ہے اس کے بعد ہدایت نہیں آئے گی اس کے بعد ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے اس لیے اگر آپ کسی چیز کے خدا نہ خاصتہ ایڈکٹ ہو چکے اس حیبیٹ کو بریک کریں اس کے نیرون کے کنیکشن کو توڑیں ویق کریں اس کے نیرون کے کنیکشن کو وہ ویق ایسے ہی ہوں گے کہ اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا اس کے لیے پین لینی پڑے گی لیکن کیا کریں اور کوئی طریقہ ہے پین تو لینی پڑے گی کچھ دیر آپ کو کسی کو کہنا پڑے گا مجھے روک دو یعنی کہ میری چیز لے لو میرے سے چھین لو لٹرلی آپ کو کرنا پڑے گا کسی کی ہیلپ لینی پڑے گی آہستہ آہستہ آپ کی عادت بنتی جائے گی اوکی رونگ مائنڈسیٹ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مائنڈسیٹ بتاؤں کچھ رونگ مائنڈسیٹ ہم ڈسکس کرتے لوگ تھوکر کیوں کہتے زندگی میں کیونکہ ان کی سوچ ہی غلط ہوتی نمبر ججمنٹل مائنڈسیٹ نمبر ٹو مٹیریل مائنڈسیٹ نمبر تھری ایک ببل میں رہنے والا مائنڈسیٹ جو ہماری یوت کا مائنڈسیٹ سمہا جی لے یہ زندگی کا نام ہے اور زندگی میں من کی مان جو تیرا من کرتا ہے وہ کر اور گلیمر اور فیشن اور یہ بس زندگی ہے باقی قیامت آئے گی نہیں آئے گی یہ کس نے دیکھا ہے اپنی باڈی پہ توجہ دے اپنے آپ کو ہنڈسیٹ بنا خوبصورت بنا ایک ببل کر دی نا فینتیسی کا حالانکہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو سوارنے میں کوئی حرج نہیں پیسے کمانے میں کوئی حرج نہیں لیکن جب انہوں نے زندگی یہ پروف کر دی کہ کھا لے پی لے جی لے یہ زندگی کا نام ہے تو پھر ایسی یود جو ہے وہ کیوں کر کوئی ذمہ داری لے گی پھر ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ جتنا انجوائے کر سکتے ہیں لائف کو اتنا ہم اپنے فل پٹنشل پہ جا کے انجوائے کریں تو یہ مائنڈ سیٹ ہی غلط بن گیا یود کا اب جب مائنڈ سیٹ ہی ہے تو ذمہ داریاں قبول نہیں کریں گے جب ذمہ داریاں آئیں گی وہ اس سے بھاگیں گے جب بھی محنت آئے گی وہ اس سے بھاگیں گے جب بھی کوئی ایسی چیز آئے گی جو ان کے اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرے گی وہ اس سے بھاگیں گے نمبر ٹو یہ جو مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ ہے اس پہ تو میں بہت ڈیٹیل میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہماری سوچ ہی اتنی غلط ہو چکی اتنی مادہ پرست سوچ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے یود کی زمینہ تو برباد وہ ہی رہی ہیں خاندان کے خاندان اجڑ ہیں اس چیز کیسے صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنا ٹیکہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم وہ وہ چیزیں کرتے ہیں جو اللہ کی نرازگی مول لینے ہم یہ بھی نہیں گوھر کرتے کہ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا کلیر بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو نبی کی مخالفت کرتا ہے ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا عذاب نہ پکڑ لے آکے کتنی سٹرکٹ وارننگ ہے کتنی سٹرکٹ وارننگ ہم نے کبھی نہیں سوچا تو ہم وہ وہ چیزیں کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے وہ وہ دنیا داری کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ بعد میں ہماری زندگی میں ظاہر ہے وہ پورا گنجل بن جاتی ہے زندگی مسئلے مسائل آتے کبھی کوئی پریشان کرتا ہے کبھی کچھ اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے آخر کیا کیا تو ہم نے غلط ڈیسیجن لیا اور وہ غلط ڈیسیجن ہم نے غلط مائنسیٹ کی وجہ سے لیا ہم نے شادی کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا کردار کیسا ہے یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے ہم نے سر یہ دیکھا کہ کوکا کولا کا مینیجر ہے پیپسی میں جوگ لگی ہوئی ہے یا بس ٹھیک ہے چارٹرڈ اکاؤنٹ ہے زبردست تنخواہ بہت اچھی ہے تو ٹھیک ہے شادی کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ مسئلے مسائل آنا شروع ہوئے جو ہم نے اگنور کیے تھے اس سے پہلے تو پھر ہم جو ہے وہ روتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا although بہت اچھے اچھے انسان بھی ہو سکتے ہیں جو بڑی اچھی اچھی پوسٹ پہ ہیں جابز پہ ہیں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک چیز کو بالکل اگنور کر کے دوسری چیز کو فوکیت دی جائے تو this is not a good thing اس سے ہماری زندگی میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں ہم کچھ لوگوں سے رشتے داریاں لگا لیتے ہیں حالانکہ ہمارا اور ان کا لائف سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہوتے ہیں آپ کسی اور ٹائپ کی ہوتے ہیں ڈیورسز کی بہت بڑی وجہ یہ ہے نا کہ دو لوگ نہیں چل پاتے آپس میں ٹھیک ہے ان کا مائنڈ سیٹ ہی مختلف ہوتا ہے لیکن اینی وی اب جو ہو گیا سو ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے بٹ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ رونگ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہت سے مسئلے مسائل میں انوالو کر لیں اور اگر میں یوت کی بات کروں تو شاید آپ لوگ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت یوت کتنے فتنوں سے گزر رہے ہیں یعنی یونیورسٹیز میں کوئی ایڈوکیشن ہے انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے باہر جاؤ تو بل بورڈ ہے شاپنگ مال میں جاؤ تو کھلا ہے سب کچھ ہر طرف ان کے لئے چیلنجز ہیں ہر طرف ان کے لئے فتنے ہیں لیکن سم ہاؤ پیرنٹس کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں اب یہ پڑے گا پی ایش ڈی کرے گا اس کے بعد یہ کوکا کولا کا منیجر لگے گا تو تیس بتیس سال اٹسو کے پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے اس کے بعد ہم اس کی شادی کر دیں گے حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ انسان ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں مرد اور عورت جو ہماری نوجوان یوت ہے وہ کتنے ہی ریلیشنشپ سے گزر چکے ہوتے ہیں تیس بتیس سال میں اور بجھ چکے ہوتے ہیں بار بار ریلیشن بنا کے بریک اپ پھر ریلیشن پھر بریک اپ پھر ریلیشن پھر بریک اپ تو جب ان کی شادی ہوتی ایموشنلی تو ویسی بریک اپ ہو چکے ہوتے ہیں وہ تو بجھ چکے ہوتے ہیں اب انہوں نے شادی کیسے نبھانی تو حرام ریلیشنشپ کیوں ڈویلپ ہو رہے ہیں کیونکہ بچوں کی جلدی شادیاں نہیں کی جاری جو سیدھی سی بات ہے جس میں میں بہت بات کرتا ہوں اور لوگ بقاعدہ ڈرتے ہیں اس بات سے اور ڈر کچھ ماں باپ کا ٹھیک بھی ہے اگر میں نوجوانوں سے بات کروں تو ماں باپ اس لیے ڈرتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اتنے ذمہ دار نہیں ہیں یا تو ذمہ دار ہو کے دکھائیں جو بندہ صبح اٹھ کے اپنا بستر ٹھیک نہیں کر سکتا اس نے بیوی کو کیا سنبھالنا جو سیدھی سی بات جو اپنے کوٹ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور اس کو اتنی توفیق نہیں کہ ہینگر میں لٹکا کے رکھ دے تو اس نے آگے سے کیا ذمہ داری لینی تو ماں باپ کو بھی تو ذمہ داری شو کرنی چاہیے جو بندہ ذمہ دار ہے اگر پرانے دور میں سترہ سولہ سال میں شادی ہوتی تھی تو وہ بچہ آج کے تیس سال کے لیول پہ ہوئے مانسیٹ کے مطابق ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ ماں باپ کا فیر ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کھلائیں گے کہاں سے گروہ کیسے کرے گا بغیرہ بغیرہ یہ تو میرے نزدیک کوئی فیر نہیں تاکہ بچہ بہت سی چیزوں سے بج جائے حرام کاموں سے بج جائے ایک جگہ کمٹ ہو جائے نکاح کر سکتے ہیں شادی بھی میں نے بہت سے لوگوں کو جلدی کرتے دیکھا ہے اور وہ فیملیز میں کوئی بزنس لاس نہیں ہوا کوئی نقصان نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے آنے سے اچانک ان کی ففٹی پرسنٹ ویل ڈکریز ہو گئی مطلب اگر پہلے چھے روٹیاں پک رہی تھی گھر میں تو اب کتنی پک جائیں گی آٹ پک جائیں گی دس پک جائیں گی تو آئی ڈانٹ ٹنگ سو اس سے کوئی خاص بزنس لاس ہوگا لیکن یہ تب ہے اگر آپ اچھے گھرانے سے منسلک ہوں گے مطلب کہ ایسا گھرانا جو مٹیریلسٹک نہیں ہے سو مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ انسان کو ہمیشہ گرائے گا ہمیشہ رشتداریاں کرتے ہیں جس سے ملنے کا فائدہ ہے اس سے ملتے ہیں جس سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں حالانکہ وہ ہدایت پہ ہو یا نیک آدمی اس سے ہم نہیں ملتے ہیں اور پھر ان ریٹرن جب وہ لوگ جن سے ہم نے دوستیاں لگائی ہوتی ہیں مٹیریل ریزنز کی وجہ سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں دکھ دیتے ہیں تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے اس لیے یہ غلط مائنڈ سیٹس کو ہی ہمیں ختم کر دینا چاہیے جو بندہ سپیرچول ہے وہی بندہ زندگی میں کامیاب ہے جو بندہ مٹیریل سوچتا ہے حالانکہ دیکھیں مٹیریل سوچنے میں حرج نہیں ہے ایک حد تک یہاں سے میری مراد ہے کہ وہ والی مٹیریلزم جو اللہ نے منع کیا الحاکم التکاسر حتی زرتم المقابر کہ مال کی محبت نے ایک دوسرے سے میوچل رائیولری کرنے میں ورلڈ میں آگے بڑھنے کے کمپیٹیشن کی ایک چاہت نے ان لوگوں کو اسٹری کر دیا یہاں تک کہ کبر میں پہنچ گئے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پھر پیرنٹس کمپیر بہت کرتے ہیں مٹیریلزم کی وجہ سے دوسروں کے گریڈز دیکھ کے دوسروں کے یونیورسٹی میں کئی ایڈمیشن ہو گیا ہے اب ان کے بچے کا ٹیلنٹ کچھ اور ہے اس کا کیلیبر کچھ اور ہے اس کا جو ہے وہ ٹیمپیرمنٹ کچھ اور ہے ہو سکتا ہے اسے کچھ اور پسند ہو لیکن بہت زیادہ پوش کیا جاتا ہے although ایک حد تک ٹھیک ہے پیرنٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن بچے سے مشورہ کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے اس لیے نہیں کوئی چیز کرانی چاہیے کہ فلانے کے لڑکے نے کر لی یا اس کی لڑکی نے کر لی یا رشتہ داروں نے کر لی یا کل کو میں رشتہ داروں کو کیا جواب دوں گا یہ کوئی اچھی ریزن نہیں ہوتی ہے کسی بھی چیز کو چیز کرنے کے لیے ہونا وہ چاہیے جو اصل میں آپ کا اپنا دل ہے اور جو آپ کے بچے چاہ رہے ہیں اور جو ان کا کالیبر ہے but because of wrong mindsets بہت سے مسائل میں پڑ جاتے ہیں تو اچھا mindset کیا ہے what is to be learned number one emotional intelligence emotional intelligence in short کیا ہے حالات کو صحیح سے انٹرپریٹ کرنا یہ emotional intelligence ہے یہ کوٹ پہ گوھر کریں anyone can become angry that is easy غصہ ہر کوئی ہو سکتا ہے but to be angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way that is not easy یہ ہے emotional intelligence صحیح time پہ غصہ ہونا صحیح بندے پہ غصہ ہونا صحیح موقع پہ غصہ ہونا صحیح وجہ سے غصہ ہونا یہ ہے emotions کا صحیح استعمال بہت سے لوگ emotions کو صحیح استعمال نہیں کرتے اور پھر سفر کرتے میں نے آپ کو example دی جیسے اگر آپ 10 second آپ کی زندگی کے خراب ہو گئے آپ کے دن کے خراب ہو گئے تو it doesn't mean کہ زندگی خراب ہو گئی it doesn't mean کہ پورا دن خراب ہو گیا صحیح سے interpret کریں حالات کو پھر interpretation کیا ہے آپ پہ کوئی مشکل آئی ہے تو صحیح interpretation یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ مشکل آئی کیوں ہے اس کی وجہ کی طرف جائیں اگر وجہ آپ ہیں اپنے آپ کو correct کریں اگر وجہ آپ کے عمال ہیں توبہ کریں اگر وجہ کوئی اور ہے اس کو settle کریں اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح solution پہ آنے کی کوشش کریں لیکن ایک جگہ بیٹھے نہ رہیں اور غلط ملط interpretations نہ کریں یعنی کہ میری قسمت ہی خراب ہے اور اللہ کو کوسنے لگ جائیں اور تقدیر کو کوسنے لگ جائیں وغیرہ 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 emotional intelligent بندہ جو ہوتا ہے اس کی یہ پانچ خصوصیات ہیں نمبر ون self awareness it is very important کہ آپ کو اپنا پتہ ہو آپ کو اپنے emotions کا پتہ ہو اپنی weakness کا پتہ ہو جیسے مجھے میری weaknesses پتہ ہیں مجھے میری strengths پتہ ہیں آپ کو پتہ ہو مجھے غصہ زیادہ آتا ہے آپ کو پتہ ہو کہ میں بہت زیادہ sensitive ہوں میں بہت زیادہ emotional ہوں تاکہ آپ اس کو manage کر سکیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا آپ manage کیسے کریں گے اسے نمبر 2 motivation وہ بندہ خود self motivated ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کسی اور سے motivation لے وہ خود اپنے آپ کو اٹھاتا ہے خود بکپ کرتا ہے خود شاباشی دیتا ہے نکالتا ہے اس چیز سے interpretation اچھی کرتا ہے نمبر 3 empathy empathy کیا مطلب ہے دوسروں کا سوچتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ interpret کر دے dare he or she تو میں یہ بھی تو سوچ سکتا ہوں کہ بچارہ شاید کسی مشکل سے گزر رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے گھر سے لڑکے آیا ہے یا آج کوئی مسئلہ ہوا ہے اس کے ساتھ یا پتہ نہیں رات کو سویا نہیں اس لیے مجھ پہ غصہ ہو رہا ہے تو یہ ہے empathy دوسرے کا سوچنا اس سے پہلے کہ اپنا سوچنا دوسرے کا سوچنا کہ اس کے ساتھ وہ معاملات کو سلجھانے والا ہوتا ہے بگاڑنے والا نہیں ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ پینک نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اپنے سوشل سکلز کا استعمال کرتے بھی اچھا مشورہ دیتا ہے اچھی body language شو کرتا ہے اور نمبر 5 self regulation recover جلدی کرتا ہے اگر ٹھوکر لگے بھی تو لوگوں کو شو نہیں کرتا یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنے opponents کو اپنی weaknesses نہ دیں کیونکہ ورنہ وہ آپ کی weaknesses پکڑ لیں گے آپ ایسا مسکرائیں ایسا compose اپنے آپ کو رکھیں اور رونا ہے تو ہاں اللہ کے آگے جا کے رو لیں رونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہ رویں اللہ کے سامنے جا کے رو دیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات یاد رکھیں کہ بے شک میں اپنا رونا دھونا اپنی شکایات اپنے گلے شکوے اللہ کے آگے کرتا ہوں اسی سے سٹرنٹھ ملے گی آپ کو لوگوں کے سامنے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے unless and until کوئی بہت ہی sincere آپ کے ساتھ ہو جس کو آپ کو لگے کہ مسئلہ شاید میرا حل کر دے ورنہ self regulation کریں اپنی recover جلدی کر لیا کریں اور یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ جم جائیں آپ کا مسئل پہلے week ہے پہلے دن کھلیاں پڑیں گی دوسرے دن کھلیاں پڑیں گی تیسرے دن عادت ہو جائے گی پہلے آپ پانچ کے جی اٹھا رہے تھے دو مہینے واز ہو سکتا ہے آپ پچاس کے جی اٹھا رہے ہیں تو کہاں سے strength آگئی اٹھا اٹھا کے کیا مسئلز آپ نے build کیے ہیں so same here آپ پہلی بار مقابلہ کریں گے آپ کو تکلیف ہوگی آپ دوسری بار مشکل سے لڑنے کی کوشش کریں گے آپ give up کر دیں گے آپ کہیں گے I can't do it لیکن کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے neurons کے connection میں نے یاد آپ کو نیرونز connection بناتے ہیں وہ connections بنا لیں گے اور پھر وہ آپ کو اسی طرف لے کر جائیں گے اسی solution کی طرف لے کر جائیں گے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں moving on ہمارے پاس time تھوڑا سا short ہے اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے لئے میں آپ کو مشرع دوں گا کہ personality test کر لیں انٹرنیٹ پہ جا کے آپ کو آپ کی personalities پتہ لگ جائے skill number two behavioral management بہت ضروری ہے دیکھیں کچھ لوگ غم کو اتنا پالتے ہیں اتنا پالتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپ سے سنبھالا نہیں آتا ہے یہ آپ کا غم ہے تو غم کو جتنا چارہ ڈالیں گے اتنا غم بڑھتا جائے گا behavioral management یہ ہے کہ آپ غم کو پاس بٹھائیں اور غم سے دوستی کر لیں اپنی مشکلات سے tug of war نہ کریں ورنہ وہ آپ کو بہت problem دیں گے ان کو پاس بٹھائیں ان سے relax ہو کے باتیں کریں ان سے کچھ deals کریں اور جب وہ آئے تو گھبرا نہ جائے کریں اسی طرح اپنے mindset کو آپ develop کریں تو ہم نے mindset کی بات کی kaizen principle بہت زبردست principle ہے multinational companies apply کرتی what is kaizen kaizen is making small continuous changes for continuous improvement اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے changes لائیں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں تاکہ وہ تبدیلیاں پھر بڑی تبدیلیوں کی طرف آپ کو لے کر جائیں ایک دام جوش میں آکے ہر چیز ذمہ نہ لے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آہستہ آہستہ بری عادت کو ختم کرنے کی کوشش کریں this technique is going to help you a lot گھبرائیں نہ panic نہ ہو ایک مسئیبت سے اور فورا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اور ہاوی ہو جائے آہستہ آہستہ slowly and steadily اس کو ذرا دھوکہ دے کر اوکے moving on concept کیا ہے what time you sleep at night کیونکہ آپ کی جو biological clock ہے نا اس کو 21 دن لگتے ہیں set ہونے میں اگر ایک بندہ night owl ہے رات کو جاگنے والا اس کو کم از کم 20 21 دن لگ جائیں گے اس سے پہلے کہ اس کی روٹین زبردست ہو جائے اس لئے آپ اس طرف نہ جائیں کہ روٹین ہی خراب کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا most productive time ہے سونے کا 10 سے لے کے 3 تک ہے جب it is equivalent to literally 10 hour of sleep اور سب سے جو worst time ہے سونے کا وہ صبح ہے فجر کے بعد 6 am سے لے 12 بجے تک worst sleep time جب آپ کی biological clock بہت اور طرح سیٹ ہوئی ہوتی ہے اور آپ اس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس لئے روٹین اپنی زبردست رکھیں کیونکہ رات کو انسان فتنوں میں ہوتا ہے تو رات کو سویا کریں رات کو اپنے آپ کو فتنوں کے حوالے نہ کیا کریں اکیلا نہ چھوڑا کریں کیونکہ این ممکن ہے رات کو آپ اکیلے ہو وائی فائی آپ کے پاس ہو سمارٹ پون آپ کے پاس ہو تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کال نولیج نولیج ہے کیا علم علم کیا ہے کس علم کی بات کر رہا ہو فزکس کی 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 سائنس کی سائیک الوجی کی نہیں میں جس علم کی آپ سے بات کرنے والا ہوں دین کا علم دین وہی ہے وہی کوئی عام چیز نہیں ہے وہی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں وہی کا مطلب ہے وہ فلوسفی آف لائف وہ باتیں جو کریٹر آف لائف کر رہے تو اس سے زیادہ اور کیا علم ہوگا کریٹر آف لائف نے کیا بتایا دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بچوں کو انہوں نے کہا بے شک میں اپنا غم اپنی سفرنگ اپنا گریف اللہ سے ہی شیئر کرتا اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا ثابت ہوا کہ علم بندے کو غم سے بچاتا بہت لوگ کیوں سلپ ہوتے ہیں ان کے پاس سکت نہیں ہے وہ علم نہیں ہے کس چیز کا علم اسلام فلسفی نہیں ان کے پاس زندگی کا فلسفہ ہی نہیں ہے اصل فلسفہ ان کے پاس کیا ہے وہ فلسفہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا علم ہے اگر آپ میں سے کچھ لوگ انلائٹن ہونے چاہتے ہیں بلکہ سارے کے سارے آج انلائٹن ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کو جاننا شروع کر گوھر سے پڑھ لیں جان لیں سمجھ لیں ان پہ تدبر کر لیں اور اللہ کی باتیں قرآن میں جا جا کے ریپیٹیٹیبلی پڑھیں اللہ کے وعدے یاد کریں اللہ اللہ موسٹ وائز ہے اس کے فیصلوں میں وزڈم ہے کوئی بھی آپ پہ مسئیبت آئے اللہ کو پتہ ہے اللہ بے خبر نہیں ہے آپ کی مسئیبت سے اللہ آپ دیکھ رہا ہے اور وہ وائز ہے اگر آپ اس طرح رجوع کریں گے اس اٹریبیوٹ کا واسطہ دیکھیں کہ اے الحکیم پلیز میک می انڈرسٹین وائی دس ہم ٹو می اوپن دی انٹرپیٹیشن ٹو می بکوز یو آر بیس انٹرپیٹر الحکیم کو پکاریں اللہ کو پکاریں اللہ کا اٹریبیوٹ الحفیظ جو بندہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا باج مات نبی سلم اللہ اس کی پرٹیکشن کا ذمہ نہیں لیتے سوچیں کتنا بڑا رسک ہے فجر کی نماز چھوڑنا رسک ہے کیونکہ اللہ اس کی پرٹیکشن کا ذمہ نہیں لیتا پھر پورے دن اللہ رب العالمین کی پرٹیکشن ساتھ نہیں اللہ کس طرح آپ کو پرٹیکشن کر رہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس کس وائرس سے بیکٹیریا سے جنار سے شیعتین سے مسیبتوں سے کیا کیا حادثات سے اللہ آپ پرٹیک اللہ کا اٹریبیوٹ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں گرتا لیکن مجھے پتہ ہے سورہ الانام میں آیت نمبر 59 جب ایک بیجان چیز پتے کے گرنے کی خبر اللہ کو ہے تو آپ کے گرنے کی خبر نہیں ہے جب آپ رات کو روتے ہیں گرتے ہیں پکارتے ہیں اللہ کو آہ کرتے ہیں تکلیف میں سفرنگ میں پین میں گناہ میں تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ آپ کی آہ نہیں سنتے اللہ آپ کو جواب نہیں دیتے بلکل دیتے ہیں بلکل سنتے ہیں آپ ان کی نظر میں ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے گرنے کا اور اللہ کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کدھر جاؤگے جب کوئی حفاظت کرنے والا نہیں جب کوئی سکیور کرنے والا نہیں جب منٹلی ڈسٹرب ہو کہاں پیس ملے گا کہاں تمہیں سکون ملے گا صرف اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا کیونکہ وہ مؤمن ہے وہ سکیوریٹی کی سورس ہے اور سوچیں اگر شیطان نے آپ سکیوریٹی کی سورس سے انسکیور کر دیا تو پھر کیا فائدہ سوچیں سکیوریٹی کی سورس سے ہی آپ گئے تو ہر وقت ایک بندہ انسکیور جب ہوگا تو ڈپریس تو ہوگا جب شیطان نے اسے ثابت کر دیا کہ اللہ ہیٹس ہیو اللہ تُس نفرت کرتا ہے تُو تو بہت گناہ گار ہے تُو نے تو یہ کیا تُو نے تو وہ کیا اس کا مطلب وہ المؤمن سے انسکیور ہوگئے اور یہ بہت بڑا لوس ہے تو کبھی شیطان کو یہ نہ کرنے دیجئے اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کو یاد رکھئے گا کوئی معاملہ ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ نہ کرے اور اللہ سے اجازت نہ لے ہر چیز نقصان یا نفع اللہ سے اجازت لی جاتی ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کروا دیں پایا تکمیل تک پہنچا دیں اللہ 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 کرتے ہے تو سوچے جو بندہ ایسے پاورفل بینگ سے دوستی لگا لے تو وہ دنیا کا کنگ نہیں بن جائے گا ہر چیز وہاں سے ڈسپوز آف ہو کے آتی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں آپ اپنے معاملات اللہ کو سوپ دیں کیونکہ وہ الوکیل ہے وہ آپ کی وقالت بھی کریں گے دسپوز آف دسپوز آف اپیرز بھی ہے الودود لونگ ودود سے مراد انکنڈیشنل لف کرنے والا کوئی کنڈیشن نہیں ہے اللہ کی لوگوں کی کنڈیشن ہو سکتی ہے تم میرے لئے کرو میں ایسے کروں گا اللہ انکنڈیشنل لف کرتا ہے گناہ گار سے بھی محبت اتنی کرتا ہے اس پہ کئی واقعات ہیں ٹائم اللہ نہیں کرتا ورنہ رلا دینے والے واقعات ہیں کہ اللہ نے کس کس کو ماف کیا ہے یعنی جب اللہ انکنڈیشنل لف کرتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ بہت گناہ گار ہے جب ایک بندہ اس کے آگے ہاتھ پکارتا اللہ تعالی اس کو کئی بار جب اپنی نظر کرم اس پہ کرتے ہیں اس لئے اللہ کا یہ اٹریبیوٹ البدود یاد رکھیں اللہ کہتے ہیں کون ہے جو ننے سے بیج کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے سخت زمین میں سے قرآن کی آیت ہے اللہ جب اللہ ننے سے بیج یہ مثالیں کس لئے دیں اللہ نے ہمارے لئے دیں کہ سوچو تو صحیح تم کس کی عبادت کرتے ہو تم شرک نہیں کرتے تم ایک اللہ کے ایمان لے کر آئے ہو کیا یہ خزانہ نہیں ہے کیا یہ کافی نہیں ہے تم لوگ کیوں انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے گئے کہ اللہ کا نام لیتے بھی تمہیں شرم آتی ہے تمہیں السلام علیکم کہتے بھی شرم آتی ہے تمہیں نبی کی سنتیں فالو کرتے شرم آتی ہے حالانکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس جو فلوسفی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے سائیکولوجس کے پاس بھی نہیں وہ بڑے سے بڑے ہسٹورین کے پاس بھی نہیں ہے جو فلسفہ تمہیں دے دیا گیا ہے تو اللہ کے ناموں کا علم یہ بہت بڑا علم ہے اس علم کو آج سے ہی حاصل کرنا آپ شروع کر دیں اور قرآن کا نالج لینا شروع کر دیں علم آپ کی کمبیٹ کٹ میں مست ہے لیکن دین کا علم تقدیر کا علم تقدیر پہ پڑے اقیدے پہ پڑے اپنے اقیدے کو مضبوط کریں آپ دیکھیں گے آپ کی پرسنیلٹی ویسی بہت سٹرانگ ہو جائے جو میں آج سے سات سال پہلے تھا اب نہیں ہوں کیونکہ تھوڑا بہت جو علم آیا ہے اس علم سے میرا پردہ ہٹ گیا ہے اس علم کی وجہ سے کون سا پردہ وہ پردہ جو مجھے حقیقت نہیں دکھاتا تھا جیسے وہ میٹرکس مووی میں آپ نے دیکھا بلو پل اور ریڈ پل کونسیپ ریڈ پل وہ چیز ہے جو آپ کے پردے ہٹا دے گی آپ بری ہو جائیں گے دنیا سے آپ مشکلات کے سامنے مسکرانے لگیں گے کیونکہ اب آپ کا ویژن کلیر ہے آپ کو ایک گول نظر آ گیا خدا خاص صاحب جیل بھی چلے گیا وہاں جا کے بھی راضی ہوں گے کیونکہ وہ چیز آپ سے چھینی نہیں جا سکتی جو چیز آپ کو مل گئی ہے اور وہ سیٹسفیکشن اور کونٹنٹمنٹ ہے پھر اللہ کہتے ہیں کون ہے جو بے جان کو زمین کو بنجر زمین پہ بارش برسا کے اس کو جان دیتا اللہ تو کیا اللہ آپ کی بے جان زندگی کو آپ کی دارک لائف کو آپ کی سیکرٹ لائف کو آپ کے مشکلات کو آپ کے معاملات کو جان نہیں دے سکتا دوبارہ کیا ایک مری ہوئی چیز کو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جب مری ہوئی زمین سے پودا نکل سکتا ہے تو آپ کی زندگیوں میں بھی کوئی چنگاری اللہ لے کر آ سکتا ہے تو اللہ سے امید رکھیں صرف اللہ کا علم ہی آپ کو فلسفی دے گا ہمارے پاس چھ سات منٹ ہے نمبر فور آپ کی کٹ میں مقابلہ کرنے کے لئے یہ ویپن مست ہے تقوی اور توقل کا نماز تقوی انکریز کرتی ہے اگر آپ کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے نماز ہے ہی اللہ کی یاد جو بندہ نماز میں سبحانہ ربی العالی کہے سجدہ کرے اور اس کا ذہن کہیں اور ہو اس کی یاد میں کوئی اور ہو اس کی یاد میں سمارٹ ہر ہر چیز میں اللہ کو ریفر کرے گا اللہ سے شرمندہ ہوگا کہ میرا رب حیاء والا ہے میں بھی تو حیاء کروں یہ کام کرتے ہوئے تو تقوی انسان کو ویسے ہی بہت برائیوں سے مشکلات سے بچا لیتا ہے کیا ہیں اللہ کے وعدے اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ اپنے وعدوں کو نہیں توڑتا کن وعدوں کو اللہ کے کچھ وعدے میں آپ کو سناتا ہوں ان کو ساری عمر یاد رکھئے گا وعدہ ہے اللہ کا جو کوئی بھی اللہ کا تقویہ افتیار کرے گا یعنی اللہ کا کہنا مانے گا آپ یقین کریں ایک ٹپ ہے جن کے گھروں میں لڑائیاں ہیں کوئی انبند چل رہی ہے وہ اللہ سے نظریک ہو جائیں اپنا رشتہ اللہ سے زیادہ اچھا کر لیں ان کے سارے لوگ ان کے قریب آ جائیں سبحانک اللہ وآبی حمد شہد اللہ 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 انتا سکفر عطوب علی السلام علیکم وآبی